اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم میں حرمید سیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرہ ناظرین اتوار کی صبح ہے یقیناً بہت سارے لوگ ریسٹ کرتے ہوں کہ بہت سارے دوست جو ہیں وہ ہائیکنگ پہ نکل جاتے ہیں کچھ لوگ پہلے سے تارگٹ کیا ہوتا ہے کہ دوستوں کے ہمراہ کیونکہ موسم کی رت بدل رہی ہے اور یقیناً ابھی میں بات یہی کر رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ کے دل نہیں کرتا ہے جی نہیں کرتا اٹھنے کو اوکی تھوڑا سا اور بھی سولی جی گا لیکن بہرحال اٹھنا تو ہے کام کرنا ہے ناظرین اگر ہم مشرق وستہ کی بات کریں تو مشرق وستہ سے کل جو افسوسناک خبر آئی ہے اس نے سب کے دل توڑ دی ہے اور یقیناً سب کو دکھی بھی کر دیا ہے میں بات کر رہا ہوں سید حسن نصرلہ کے حوالے سے اگر ہم ان کے کردار پر تھوڑی سی نظر ڈالیں تو سید حسن نصرلہ نے جو ہے جب آپ کو یاد ہوگا کہ لبنان پر انیس سو بیاسی میں جب اسرائیل نے حلہ بولا اور تقریباً لبنان کو اپنے قبضے میں لیا تو اس کے بعد انیس سو چوراسی میں ایک تنظیم بنتی ہے حضباللہ کے نام سے جس میں تمام تر چھوٹے موٹے گروپس جو ہیں وہ اس میں کھٹے ہوتے ہیں اور اس میں اگر میں سید حسن نصرلہ کی بات کرو تو وہ ان میں بانی کے طور پر آیا اور ان کی جو جدو جہد بڑی کمال کی تھی اور بڑے پڑے لکھے انسان بڑے انٹریکچول اگر آپ ان کی تقریر کو سنیں تو یقیناً ان کی تقریر سے جو بات وہ کہا کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے اور یہی سب سے بڑا خوف مغرب کو بھی تھا مجھے یاد ہے کہ ایک دن وہ تقریر کر رہے تھے تو امریکن پریزیڈنٹ کھڑے ہو کے ان کی تقریر سنا کرتے تھے کیونکہ پتہ ہوتا تھا کہ حسن نصرلہ صاحب جو ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں وہی ہوگا اور ایک نئی امید کے کرن جاگ گئی تھی غزہ کے معصوم لوگوں میں کیونکہ جس طریقے سے وہاں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں پوری دنیا کی ایک طرف خاموشی لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ جو سٹینڈ لے رہے ہیں جو کھڑے تھے اور بار ہاں ایک حمد حوصلہ دلا رہے تھے اور اس میں سید حسن نصرلہ شہید جو ہیں وہ سر فرست ہیں اور ہم نے غزہ میں جب سات اکتوبر کو طوفان لقصہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد غزہ پر جو بمباری کا سلسلہ شروع ہو جاتے خاص کر معصوم بچوں کو خواتین کو تارگٹ کیا جاتا ہے تو ایسے میں ایک مرد مجاہد اٹھتے ہیں سید حسن نصرلہ اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہم غزہ کے ساتھ ہیں اب ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے اور پھر شمالی اسرائیل پر جس زبر طریقے سے زبردست قسم سے بڑے منظم طریقے سے جو حاملے کیے گئے اور اس میں ہم نے ایک چیز دیکھی کہ اسرائیل کو غزہ سے ڈیوٹ کر کے ان کو شمالی اسرائیل کی طرف ڈیوٹ کرنے کا سرہ جو ہے وہ بھی سید حسن نصرلہ کو جاتا ہے اور سید جو تھے انہوں نے کئی بار کہا تھا کہ جانا تو مجھے ہوگا لیکن زہری بات ہے یقیناً وہ لوگ عظیم ہوتے ہیں جن کے ذمہ جو ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ بڑے انصاف کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھا کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یقیناً وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمر ہو جاتے ہیں اور ان کے جو قریبی ذرائع ہیں جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا ہے جن کو ہم نے جتنا میں نے متعلیہ کیا ہے مشرق وستہ کے حالات پہ تو سید حسن نصرلہ ہو یا دیگر جو مضاحمت کے بڑے بڑے رہنما ہیں لیڈرز ہیں ان کی ایک ہی خواہش رہی ہے اور خواہش رہی ہے کہ ہم شہادت کو ہی اپنا لے یعنی ہماری زندگی اگر ختم ہوتی موت تو آنی جانی چیز ہے لیکن ہم شہادت کا رتبہ حاصل کریں اور یقیناً سید حسن نصرلہ جو ہے جس طریقے سے بیروت پر جو حملے ہوئے جس میں تقریباً ہیوی قسم کا باروت استعمال کیا گیا اور یقیناً جس منزل میں وہ تھے وہ تقریباً چودہ فلور پر مشتمل تھی جس میں تقریباً انڈر گراؤن بھی جو ہے وہ منزل بنی ہوئی تھی لیکن اسرائیل کے جو ائر سٹرائکز تھی اس کے بعد یہ بیلڈنگ بلکل تباہ ہو گئی اور پھر ایک کھڑا بھی وہاں پہ بن گیا حاصل نصرلہ صاحب اسی میں تھے انفارچنیٹلی اور ان کی شہادت ہوتی ہے لیکن میں مختلف جو ہے اغبارات کو دیکھ رہا تھا مختلف بڑے بڑے تجزیہ کاروں کو سن رہا تھا ایسا لگتا ہے کہ مشرق وستہ کے حالات جو ہے وہ تھمنے کا یعنی وہاں پر ایسا لگتا ہے کہ جنگ کے نئے بادل جو ہے وہ مندلانے لگے ہیں اور آنے والے دنوں میں کچھ نیا ہو سکتا ہے اگر ہم اس ساری سچویشن میں دیکھیں یمن کے رول کو دیکھیں عراق کی مضاحمت کو دیکھیں ہم اسی طرح سیریا کی مضاحمت کو دیکھیں تو زبردست قسم کی مضاحمت انہوں نے اپنائی ہوئی ہے اور وہ غزہ کی اس کاس کے ساتھ لڑ رہے ہیں بہرحال ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک لیڈر کا جانا یقین ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک جماعت کا خاتمہ ہوتا ہے یا قوم جو ہے پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے یا وہ جو کاز ہے جس کاز کے ساتھ وہ جڑے ہیں وہ شاید ختم ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا ہے ہم نے مضاحمت میں ایک کوالٹی دیکھئے کہ لیڈر پہ لیڈر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور ایک لیڈر جاتا ہے تو دوسرا جو ہے اس کی جگہ لے کے وہی فیصلے وہی ویڈر کو اپناتا ہے جو اس سے پہلے ماضی کا جو لیڈر تھا وہ اپناتا ہے تو میرے خیال میں سید حسن نصرلہ شہید یقیناً اپنے کردار سے عمر ہو گئے لیکن انہوں نے جو بیچ بویا اور اس پودے کو جس طریقے سے بڑا کیا آج یقیناً وہ درد سر بنا ہوا ہے اسرائیل کے لیے اور تمام طرح ان قوتوں کے لیے جو نہیں چاہتے کہ آزاد فلسطین ریاست کا وجود قیام میں آئے سو دوستو میں غزہ پر میری بڑی گہری نظر ہوتی اور میں وہاں کے لوگ کو سن رہا تھا تو وہ بڑے پر امید تھے سید حسن نصرلہ کی کردار کو دیکھے لیکن یقیناً دکھ میں ہیں تکلیف میں ہیں ہم سب تکلیف میں ہیں کہ ایک عظیم لیڈر کو سب نے کھو لیا لیکن یقیناً یہ جو کاز ہے یہ جو جذبہ ہے یہ جو جدو جہد ہے وہ اسی طرح جاری رہے گی ہاں دوستو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دنیا بھر سے بلکہ میری ٹیم کو یہ کریٹر جاتا ہے کہ وہ دنیا بھر سے مختلف قسم کی جو خبریں ہیں وہ اکھٹی کریں اور وہ خبریں آپ سب تک پہنچائیں تو ہم شامل کرتے ہیں اپنا وہ ڈیلی ڈوز جس کے آپ سب منتظر ہوتے ہیں دنیا سے منفرد خبریں تو ناظرین سب سے پہلے جاتے ہیں دنیا کی یعنی سب سے بڑی ٹوپی بنانے کا ریکارڈ دنیا میں بہت سارے ریکارڈ ہم پاکستان میں بھی ایسی بات کرتے رہے تھے کہ وہی سب ہم بھی بہت سارے ریکارڈ بناتے ہیں بنا سکتے ہیں بھی لے رہے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہی سب کچھ ریکارڈ ہی بنا لیجئے گا اب یہ امریکی ریاست ہے پینسولینیا سے تعلق رکھنے والے جوشوا جو ہیں انہوں نے متعدد برسوں تک ناکامی کا سامنا کرنے کے بعد بلاخر سترہ فٹ اور نو اشاریہ پانچ انچ لمبی کے پہن کر گینیز ورلڈ ریکارڈ جو ہے وہ بنا لی ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی صاحب بڑے خوش نظر آ رہے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے وہ کافی محنت کی اور محنت کرنے کا جو مرحلہ تھا اس کی وہ تصاویر بھی آپ اپنی سکرین پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں جوشوا نے گینیز ورلڈ ریکارڈ کو بتایا کہ وہ اس ریکارڈ کی ویب سائٹ براوز کر رہے تھے تب ان کی نظر ایک تصویر پر پڑی جس میں ایک شخص بڑی سی ٹوپی جو ہے اپنے سر پر سجائے ہوئے تھا جو دنیا کی سب سے بڑی ٹوپی تھی وہ شخص اوڈلین اوزیر تھا جس نے یہ ریکارڈ دوہزار اٹھارہ میں پندرہ اور نو انچ بڑی ٹوپی پہن کر ریکارڈ بنایا تھا لیکن بھائی صاحب نے سوچا کہ نہیں اب انہوں نے پندرہ فٹ کی بنائی ہے تو ہم سترہ کی بنا لیتے ہیں اب وہ فرانس کی طرف جاتے ہیں فرانس سے دو سو سال پرانا یعنی ایک جو بوٹل من پہ ہام دریافت ہوئے ویسے بوٹل ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم کے دریائے کنارے میں جب ڈرامو میں دیکھا کرتے تھے تو ایک کنارے میں بوٹل ملتی تھی اور بوٹل جیسے کھلو بوٹل کا سر تو بھائی صاحب جن نکل آتا تھا اور پھر کہتا تھا میرے لائق کیا حکم ہے میرے آقا تو ہم سوچتے تھے کہ ہمارے لائق اگر یہ ایسا کچھ ہوتا تو ہم کہتے ہوئی صاحب کچھ پتنگیں کچھ گاڑیاں چھوٹی موٹی لے آؤ تو ہم پرسند ہو جائیں گے بہرحال اب یہ معاملہ جو ہے ماہرین کی ٹیم نے یہ پیغام ایک شیشی میں صفائی کے ساتھ بند پایا جو کہ ایک برطن میں دفن کیا کیا تھا بی بی سی کی یہ ریپورٹ ہے اس کے مطابق یہ میسج ماہرِ اثارِ قدیمہ پی جے فیڈرٹ نے لکھا تھا انہوں نے لکھا تھا کہ انہوں نے یہ نئی سائیڈ ڈی لائمز کی جگہ پر جنوری اٹھارہ سو پچیس میں کھدائی شروع کی تھی پیغام میں لکھا تھا کہ پی جے میر جو ہے ڈابی کے ایک مقامی اس جگہ جنوری اٹھارہ سو پچیس میں کھدائی شروع کی انہوں نے اس پر لکھا کہ بی سی صاحب میں نے یہاں پہ میں تحقیقات کا کام جاری رکھا ہوا ہوں سو اب یہ بوٹل جو ہے مندر آم پر آج چکی ہے اور اس پر مزید بھی تحقیقات ہو رہی ہیں ہاتون کی اشیر سے بے تکلوی نے سب کو حیران کر دیا واقعی میں نا شیر کے ساتھ پنگا لیتے ہو تو بی سب بڑی پریشانی بھی ہوتی ہے لیکن شیر کے ساتھ آپ گپ شپ لگائیں آپ ان کے ساتھ باتیں کریں تو یہ تھوڑا سا حیران کون ہے ویسے یہاں پہ بھی ایک شیر ہے بوڑا ہو چکا ہے شیروں کی سب سے خطرناک شکاری کے طور پر شناخ کیا جاتا ہے جو خوف اور سہر کی آمیں اس کا احساس جگھاتے ہیں ان کی خام جو طاقت خوف یقیناً آپ جب ان کو دیکھتے تو خوف فیسی بھرا جاتا ہے اور بہت سرے لوگ پہلے ہی اپنے سر دیشت بٹھا لیتے ہیں لیکن دیکھ لیجئے گا لڑکی کے جو بال ہیں وہ بھی براؤن اور بڑا خونقوار قسم کا یہ شیر آپ کی سکرین پر اس وقت نظر آ رہا ہے تاہم پھر بھی یہ چند نڈر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے خوف پر قابو پا لیتے ہیں اور شیروں سے دوستی کرنا پسند کرتے ہیں حالی میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں فلوریڈا میں مقیم جانوروں کی دیکھ پل کرنے والی خاتون ایک بڑے سفید شیر کو گلے لگاتے ہوئے ان سے وہ جس طرح بات کر رہی ہیں ہست رہی ہیں مسکرہ رہی ہیں تو بھئی صاحب بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے خوف کو قابو پر پا لیتے ہیں اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جو پیار کی باشا ہے وہ جانور بھی سمجھ لیتے ہیں انسان تو کیا جانور بھی سمجھ لیتے ہیں بہرحال ہمیں ہوئی ہے آپ کو یہ سیگمنٹ پر سند آیا اگر ہم لیتے ہیں چھوٹا سبریک ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم پیک ناظرین کہتے ہیں کہ سہتمند زندگی کے لیے زبردس قسم کی نین کا ہونا ضروری ہے اور آج کل کے اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو بھئی بڑا مشکل ہوتا ہے لوگ رات کو دیر سے جاکتے ہیں کسی نے لپ ٹاپ آن کیا ہوتا ہے کسی نے کوئی موویز لگائی ہوتا ہے کوئی جو ہے سوشل میڈیا پر بیزی ہوتا ہے اور پھر جب ٹائم کو دیکھتے ہیں تو پھر لمحے گھڑیاں کیسے اڑ جاتی ہیں اڑان بھر لیتی ہیں پتہ نہیں چلتا ہے لیکن ایسے ہمیں نین نہ ہونے کی وجہ سے صحت پر بڑے برے اثرات پڑتے ہیں لیکن اور اس کی کیا کیا وجوہات ہیں کیسے اپنی نین کی بہالی کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے اور اگر ہم اسی طرح ریگولر اپنا جو ہم نے جس طریقے سے اس سسٹم کو برقرار رکھو ایک طرف قدرت کا سسٹم ہے دوسرے سسٹم میں ہم نے بنایا تو یہ کتنا ایفیکٹ ڈالتا ہے اور اس کی کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں آپ کے چہرے کی اوپر آپ کے صحت کی اوپر اسی پر بات کرنے کے لیے رومہ شاہد جو ماہرے میں ان کو کیا کہوں ماہر نفسیات بھی ہیں اور پڑھاتی بھی ہیں اور بڑا کمال مطلب ٹیلویجن کے سکین پر بھی آپ ان کو دیکھتے ہیں بہت شکریہ رومہ شاہد صاحبہ صبح صبح اتوار کے روز ہم نے آپ کی نین میں ہم نے عمل داخل کیا لیکن آپ کو اٹھانا ضروری تھا کیونکہ لوگوں کو سلانا ہے وہ عبدی نین نہیں بلکہ نین کی بات کر رہے ہیں تو کیسے ہیں آپ گوڈ مارنگ آپ کو تینکیو سو مچ میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے بس گلہ تھوڑا سا خراب ہے تو میرے ساتھ بیر کی جائے گا ظاہری بات ہے آج موسم بدل جیسے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم بدل رہا ہے اور موسم جیسے بدلتا ہے تو پھر خانسی زکام اور دیگر بیماریہ اور ظاہری بات ہے میں خود دو تین دن پہلے اسی طرح محسوس کر رہا تھا لیکن بہرحال اس وقت جو سب سے اہم چیز اور سب آپ کے پاس بھی بہت سارے کلائنٹ ایسے آتے ہیں کہ بھئی رات بھر جاگتے ہیں اور کبھی ان کے خیالوں میں یا وہ ہمارے خیالوں میں لیکن نین رات بھر نہیں آتی یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا یہ جو اب اگر ہم دیجٹل دنیا میں داخل ہو چکے ہیں تو کیا آپ بھی جو ہے سیدھا سمجھتی ہیں کہ موبائل ہی کاز ہے سب سے بڑی وجہ یہ ہی ہے پہلی بات تو یہ حرمید کے ہم منٹل ہیلپ کی بات کر رہے ہیں کیونکہ نین بھی منٹل ہیلپ کا بہت امپورٹنٹ کامپنٹ ہے تو تھانکیو فر ڈوئنگ داٹ کیونکہ منٹل ہیلپ پر بہت کم بات کی جاتی ہے اور اس کی اویرنیس اسپیشلی جس پارٹ آف دی ورل میں ہم رہتے ہیں پاکستان میں بہت کم ہے بہت سے اس کے ساتھ سٹیروٹائپ سٹیٹاچ کیے گئے ہیں اویرنیس بہت کم ہے ان فاکت کئی ایسے کلائنٹس میں نے تیکھی ہیں جو بہت ہی ہزیٹنٹ ہوتے ہیں بہت شرمندگی محسوس کرتے ہیں بتانے میں بتانے میں مہاری نفسیات کے پاس جانے سے انہیں ایک خوف سا محسوس ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو بالکل ایسے بہت سے لوگ آتے ہیں ایسے بہت سے کیسوس ہوتے ہیں کہ لوگ کسی خوف سے آتے ہی نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے لیکن ام گلیڈ کہ آپ اپنے پلاتفارم سے یہ اویرنیس ایک طرح سے دے رہے ہو which is wonderful so thank you for doing that اب اگر ہم نیم کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں نیم کی امپورٹنس سے بات کرنا چاہتی ہوں فیکٹرز کی طرف ہم بعد میں آئیں گے ضرور ضرور امپورٹنس اس طرح سے کہ جیسے انسان easiest terms میں جیسے آپ کا موبائل فون ہوتا ہے آپ اس کو چارج کرتے ہیں صرف تب ہی وہ کام کر پاتا ہے نا اگر اس کو چارجنگ نہیں ملے گی تو وہ کام نہیں کرے گا اور کیونکہ ہم اس کو موبائل فونز کو use بھی بہت کرتے ہیں تو چارج کرنا بہت ضروری ہے اسی طرح انسان کا دماغ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک proper نیند لیتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ہمارے دماغ کو ہماری باڈی کو چارج کر رہی ہوتی ہے چارج کر رہی ہوتا ہے لیکل اور اگر وہ چارجنگ نہیں ملے گی تو ہمارا دماغ کام نہیں کرے گا اب اچھی نیند یا نیند ضروری کیوں ہیں سب سے پہلی جو اس میں فیکٹر آ جاتا ہے وہ ہے کہ نیند جو ہے ہماری میموریز کو ہماری میموری جو ہوتی ہے اس کو ایک طرح سے کنسولیڈیشن میں لے کے جاتی ہے which means کہ ہم پورے دن میں جو بھی ہمارے معاملات ہوتے ہیں جو ہماری لرننگ ہوتی ہے تھوٹس ہوتی ہیں رات کو ہمارا بینوں نے پروسس کرتے ہیں اور ایک طرح سے جو شورٹ ٹرم میموری کے چیزیں ہوتی ہیں ان کو لانگ ٹرم میموری میں رانگ ٹرم سٹوریج ملے کے جا رہا ہوتا ہے تو ان آررر ٹو مینٹین داٹ ہماری شورٹ ٹرم فاری لانگ ٹرم سٹوریج اس کو مینٹین کرنا ہیلڈی رکھنے کے لیے نین بہت ضروری ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری لرننگ بہتر ہوتی ہے ہماری جو پروبلم سالونگ سکیلز ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں ہمارا اٹینشن سپین بہتر ہوتا ہے دیکھا جائے تو جو ایک پروپر نیند ہے اس سے ہماری امیونٹی بہت اچھی ہوتی ہے کہتے ہیں نا کہ اگر جب بیماری میں سب سے پہلے دکٹر کیا کہتا ہے کہ آپ ریسٹ کریں کیونکہ وہ ایک نیچرل ہیلنگ پاور دیتی ہے آپ کو جب ہم ایک پروپر نیند لیتے ہیں اس سے ہماری امیونٹی ہماری قوت مدافع جو ہوتی ہے ہمارے اندر جو ایک طرح سے علنسز کے جو لڑنے کی طاقت ہے وہ مینٹین رہتی ہے ان فیکٹ وہ زیادہ ہوتی ہے جب ہم ایک پروپر نیند لیتے ہیں ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایک طرف تو ہم بہت سارے سے لوگوں کو دیکھتے ہیں ایک طرف تو آپ کے پاس بہت سارے سے لوگ آتے ہیں کلائنٹس آتے ہیں کہ گھلا کرتے ہیں کہ بری صاحب پوری رات گزر جاتی ہے نیند نہیں آتی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سوئی رہتے ہیں آپ ان کو وہ ایک ہمارے ہندو بھائیں پہ کریکٹر ہے کم کرن ان کی طرح آپ ان کو جگہ وہ جاکتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں بری صاحب سونے ہی دو تو ایک طرف تو وہ لوگ جو گھلا کرتے ہیں کہ نیند نہیں آتی دوسری طرف وہ لوگ جو سوئی رہتا ہے کہتا ہے نین ختم ہی نہیں ہوتی ہے تو میں آپ سے جانا چاہتا ہوں ایک طرف نین پر آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے روشنی ڈالی کہ یہ چیزیں ہیں اگر آپ نے آپ کو قوت مدافیت کو اپنے چہرے کو ان ساری چیزوں کا حیال لگنا تو نہیں ضروری ہے لیکن یہ ایکسٹرہ نین ہوتی ہے اب دیکھیں خدرت کا نظام کسی کو نین آتی نہیں کسی کو بہت آتی ہے کہ جو ایکسٹرہ ہم سوتے ہیں اس کے بھی کیا نخصانات ہوتے ہیں اور کیا فائدہ ہوتا ہے دیکھیں نین میں بھی دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ جو بالکل ہی نہیں سوتے جن کی نین اتنی انف نہیں ہوتی اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت سوتے ہیں اب دونوں میں اگر ہم منٹل ہیلتھ کے حوالے سے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ایسیو انڈر لنگ چل رہا ہوتا ہے جو ان چیزوں کی وجوات بنتی ہے فار ایسامپل اگر ہم زیادہ سو رہے ہیں تو کئی نہ کہیں کوئی ہو سکتا ہے وہ ڈپریشن میں گزر رہا ہو ڈپریشن کاؤز ہے ہو سکتا ہے آپ ڈپریشن کی کی علامات ہوتی ہیں بہت زیادہ افسردگی ایک طرح سے چڑ چڑ اپن رہنا ایک طرح سے اپنے آپ کو اکیلا الیدہ کر لینا لوگوں سے بات نہ کرنا تو یہ جب چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو وہ انسان نیچرلی جب اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر رہا ہوتا ہے تو کئی نہ کئی وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کانٹیک ختم کروں اپنے روم میں رہوں زیادہ تر سویا رہوں پھلکل تاکہ وہ ریالیٹی سے کانٹیک نہ ہو اس کا اپنی خیالوں کی دنیا میں اپنی ایک جو اس نے ایک بنایا ہوتا ہے کلاوڈ میں اس میں رہوں تو بیسکلی یہ ایک سائن بھی ہو سکتا ہے ڈپریشن کا اور اگر آپ کو لگتا ہے اور جو سننے والے اگر انہیں لگتا ہے کہ ایسے ان کے سرکل میں کوئی لوگ ہیں تو ان کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ان کو نیند آتی ہے لیکن تیاری بات ہے سوشل میڈیا ہے پھر کوئی ریال جو اسٹرول کرتا ہے کوئی دیکھتا ہے کہ ہاں جو تصویر میں نے اپروڈ کی ہے فلان فلان کون کمیٹ کر رہے کون لائک کر رہے انسان کی فطر بن چکی ہے سوشل میڈیا سے ہم اتنے جوڑ گئے اب نیند آ رہی ہے لیکن ہم کہتے ہیں ایک دو منٹوں اور دو منٹوں کیا اسی طرح اگر ہم کرتے جائیں تو اس کا آنے والے دنوں میں اس کا لانگ ٹرم پہ کیا نفسان ہوگا اور کیا پھر اسی طرح نیند آئے گیا یا نیند قطع ختم ہونا شروع ہو جائے گی بہت اچھا سوال آپ نے کیا اور بہت سے ایسے لوگ ہمارے ایڈ تگہ سپیشلی جو بچے ہوتے ہیں یونیورسٹی گوئنگ سٹورنٹس ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے اپنی نیند کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں رات کے ٹائم نیند سے آنکھیں بلکل ختم ہو رہی ہیں آنکھیں بند ہو رہی ہیں لیکن اپنے موبائلز پہ وہ سکرول کرتے ہیں سوشل میڈیا سکرول کر رہے ہوتے ہیں بسیکلی ہماری جو بوڈی ہمارے جو سلیپ سائیکل وہ ایک طرح سے ایک بیلوجیکل کلوب کی طرح چلتے ہیں سو فور اگزامپل اگر آپ روزانہ دس بجے سوتے ہیں تو روزانہ دس بجے یا ساڑھے نو بجے تک آپ کو سلیپ کا ایک آنے لگ جاتا ہے انڈیوز ہونے لگ جاتی ہے لیکن اگر آپ زبردستی اس کو اپنے مطلب اپنی اویرنس سے دور رکھیں گے اگر آپ نہیں سویں گے تو وہ ہمارا جو کلوک ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا اور پھر کیا ہوگا کہ آپ فور اگزامپل جہاں پہلے دس بجے سوتے تھے تو آپ کو گیارم بجے نیند آئے گی اگر آپ گیارم بجے بھی نہیں سویں گے تو یہ آگے 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 چلتر آئے گا اور پھر کرونک سلیپ ایشیوز میں یہ آجاتا ہے کہ آپ اگر فور اگزامپل کئی بچے صبح پانچ بجے تک بھی اٹھے ہوتے ہیں کیونکہ کمپلینٹ کیا ہوتی ہے کہ اب نیند ہی نہیں آرہی نیند ہی نہیں آتی ہے تو بیسکلی یہ ایشیوز آتے ہیں اس میں کہ اگر آپ اپنی جو ایک نیچرل سلیپ سائیکل ہے اس کو اس طرح سے ڈامیج کرتے ہیں ایون دو آپ کو نیند آ رہی ہے لیکن آپ نہیں سو رہے تو اس کے یہ چانسز ہیں کہ آپ کی ایک تو سلیپ سائیکل جو ہے جو ہمارا جو بیالوجیکل کوک ہے وہ ڈسٹراب ہو جاتا ہے اور نمبر ٹو اس سے ہماری میمری بہت ایفیکٹ ہوتی ہے اچھا میمری ایفیکٹ ہوتی ہے جو ہم بات کر رہے ہیں یعنی اگر جو مسائل ہیں بہت سارے لوگ خود بہ خود اپنی یہ مسائل خود کیلئے چن رہے ہیں جس پر ہم نے سوال کیا لیکن یہ جو مسلسل بے خوابی ہے اور نین کی طرف نہ جانا اور آپ زیادتر کوشش کرنا ایک طرف تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مختلف سٹورٹس مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہم آسٹر میں تھے تو ہمارے کچھ دوست ایسے ہوا کرتے تھے کہ وہ کچھ ٹابلٹس لیتے تھے تاکہ ہمیں نین نہ آیا اور ہم متعلیہ کریں تو یہ ٹابلٹس کتنی نقصاندے ہوتی ہیں کہ نین نہ آئے ہم جاکتے نہ اور ہم سٹڈی کریں اس کے کیا ایفیکٹ ہوتے ہیں اور نین کی کمی کی وجہ سے دیگر کیا نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں جس پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ زبردست طریقے سے اس کو اس کو ایکسپین کر سکتے ہیں شور، تینکیو بسیکلی دو طرح کی میڈکیشنز ہوتی ہیں ایک جو سلیپ انڈیوسنگ ہوتی ہیں جنہیں سیڈیٹیوز بولتے ہیں اگر آپ کو نین نہیں آرہی لیکن یہ جو ہیں یہ سپرویشن میں ہمیشہ لینی چاہیے یعنی جب تک آپ کو سائکائٹریس پرسکرائب نہیں کرتا یہ شورنٹ ٹیٹ تھے کیونکہ ہمارے پاکستان میں ایسے بہت ہوتا ہے کہ اگر فارمسی والا دوست ہے تو آپ کو ایسی مل جاتی ہے وہ والی میڈکیشنز اور پھر ایک اور کلاس آف میڈکیشن ہوتی ہے جن کو ہم سٹیمولنٹس بولتے ہیں جو کہ ہمیں زیادہ یعنی سٹیڈی پہ مطالب کر دیگر چیز پہ تو وہ بھی انڈر سپرویشن انہیں دینی چاہیے کیونکہ ان کے بھی اگر وہ سپروائز نہ ہو اگر ان کی اوورڈوز یا اگر آپ بغیر سائکائٹریس سے بوچھے وہ لے لیں تو اس کے بھی بہت ہی نیگٹیف ایڈویس افیکس ہو سکتے ہیں اور جو سب سے اس کا ایکسٹریم افیکٹ ہے وہ یہ کہ آپ کو حلوسینیشنز بھی ہو سکتی ہیں جس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو ایسی آوازیں آنا جو دوسرے لوگوں کو نہیں آتی ہیں یا ایسی چیزیں دکھائی دینا جو دوسرے لوگوں کو نہیں آتی ہیں میں تھوڑا سے یاد کروں میرے ایک دوست تھے اور جب ہم ہوسٹل میں ہوتے تھے تو رات کو اچانک وہ اڑ جاتے تھے اور کہتے تھے یا دیکھو وہ سامنے کھڑا ہے وہ مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے اور میں سامنے دیکھتا تھا تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو یہ کیا وہی بیماری ہو جاتی ہے جو آپ نے فرمن جس کا آپ نے نام لیا اور کیا مزید بھی ایسی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہی مجھے کچھ سیٹیاں یعنی مجھے کچھ ایسی آوازیں سنائی دی رہی ہیں اور لوگ کہتے ہیں وہی ایسی آواز پھانا کچھ سنائی نہیں دی تو کیا یہ بھی بیماری اسی کے ساتھ جوڑی ہے پلکل نیند پراپر نیند نہ لینا یا پھر میڈیکیشن کی اوبر ڈوز یہ جو نیند کی میڈیکیشن ہوتی ہیں سٹیملٹس جو ہوتی ہیں ان کا اگر آپ زیادہ مقتار میں استعمال کرو تو یہ بلکل سائکوز انڈیوز کروا سکتے ہیں which means کہ ہلوسینیشن ہونا دیلوزن ہونا پیرا نویا ہونا پیرا نویا میں انسان کو ایسے لگتا ہے کہ اس کے لگے جو لوگ ہیں وہ اس کے خلاف ہو گئے ہیں اس کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں بلا وجہ وصف سے آتے ہیں دماغ میں تو بیسکلی اس طرف بھی جا سکتی ہیں یہ چیزیں لے کے اس کے علاوہ ہلوسینیشن کی جیسے آپ نے بات کی تو یہ نیند کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں لیکن اگر جنرلی براڈر پرسپیکٹیف ہم منٹل ہیلتھ کی بات کریں تو بہت سے اور بھی انڈرلائنگ کنڈیشن ہو سکتی ہیں جیسے میجر ڈپریشن کی ایک سوئر فارم جو ہے اس میں بھی آپ کو ہلوسینیشن ہو سکتی ہیں اچھا بہت زیادہ ہو گیا ہے پھر آن لائن کھانا مانگوانا بھی بڑا آسان ہو گیا ہے آپ کو کہیں باہر جانا نہیں پڑتا ہے تو اس ساری سوتی حال میں جو رات کو آدھی رات کو ہم نے پیڑ بھر کے کھانا کھائے اور پھر ظاہری بات ہے نیلی پیلی جو بوتلے ہیں وہ کوٹنگ بھی ہم نے پی ڈکار بھی مار دیا اب اس ساری سیچوئیشن میں اس کا کتنا ایمپیکٹ پڑتا ہے یہ والا کھانا اور اس کے سائیڈ ایفٹ کتنے زیادہ ہے کہ رات کو آدھی رات کو پیڑ بھر کے کھانا اور پھر اسے نین کے جو مسائلیں کیا اس سے وہ بھی جنم لیتے ہیں بلکل لیتے ہیں دیکھیں ایک اچھی نین سے قولیٹی آف لائف بہتر ہوتی ہے اور قولیٹی آف لائف کیسے بہتر ہوتی ہے جب آپ کا کھانا پینا اچھا ہوتا ہے جب آپ کی زندگی کے ڈیلی لائف کے معاملات اچھے ہوتے ہیں اب اگر ہم سوئیں گے نہیں تو بہت سے لوگوں میں میں نے یہ سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم رات کو اٹھ کے کیونکہ سوئیں گے نہیں تو بھوک تو لگے گی بھوک تو لگے گی نا بھوڈی کی تو ریکوائرمنٹ ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم بور ہو رہے ہوتے ہیں تب بھی ہم ایسی چیزیں کھاتے ہیں بلکل کچھ منگواتے ہیں تو اپنی وہ بوریت ختم کرنے کے لیے اور اس وی آل نو کہ جنگ ہے اور رات کو منچنگ یہ بہت دینجرس ہو سکتی ہے ایک طرح سے ہمیں اوبیسی ٹی کی طرف لے کے جا سکتی ہے ہارٹ ایشوز کی طرف لے کے جا سکتی ہے مطلب فیزیکل باڈی کے لیے رات کو سونے سے پہلے اٹھلیس دو گھنٹے آپ کچھ نہ کھائیں بلکل اپنی جو میل ہے جو رات کا کھانا ہے اگر آپ نو بجے سو جاتے ہیں تو سات بجے تک اس معاملے کو آپ ختم کریں لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایک تو وہ سون ہی رہے اور پھر آن ٹاپ آف تاٹ وہ رات کو اٹھ کے ایسے جنک فوڈ فیزی ڈرنک وغیرہ لے رہے ہیں تو اس کے ہلپ جو ہیں وہ پریکوشنز تو ہوں گے ایک اور چیز ہم اس طرف بھی آئیں گے آپ سے وہ بھی پوچھیں گے کہ اب کیا کیا جائے لیکن پہلے جو مسائل ہیں اس پر بات لازمی ہے ضروری ہے یعنی آپ نے دیکھا ہوگا میں خود اگدیہاتی ہوں اور گاؤں سے میرا تعلق ہے ہم صبح صویرے اٹھتے ہیں وہاں پہ نورمل یہ روٹین ہوتی ہے صبح صویرے سارے کام نے پٹا دی ہے پھر ہم نے دوپیر کو تھوڑی سی نین لے ری رات کو جلدی سونا جو ہے وہاں پہ ہے کیونکہ ظاہری بات ہے محنت بھی بہت زیادہ ہے کام بھی زیادہ ہے لیکن اس کے برقس اگر ہم شہروں کی لائف میں دیکھیں تو جو ہماری طرح کام کرنے والے لوگ ہیں وہ تو چلو اٹھ جاتے ہیں مجبوری بھی ہے نین پوری ہو یا نہ ہو رات کو محفل بھی اٹینٹ کی ہے صبح اٹھنا بھی جوپ ہے لیکن وہ مجبوری ہے نین پوری بھی نہیں ہو رہی ہے اس سارے صوتحال میں اب جو ہم بات کریں کہ جو جنریشن زی کی بات ہوتی ہے آپ کے پاس بہت سارے نوجوان لڑکیاں لڑکیاں زیادہ آتے ہوں کہ نائنٹیز کی جو ایٹیز کی جو پیداوار ہے وہ تھوڑی کم آئے گی جو آج کل کی جنریشن زیادہ آتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم جو محنت مشقت کے جو کام تھے اس سے دوری اب جو لڑکیاں ہیں وہ کچن کی طرف نہ جانے کا ان کا دل کرتا ہے کھانا نہ بنانے کا دل کرتا ہے ایکسرسائز نہ کرنے کا لڑکوں کا دل کرتا ہے یہ بھی ہے وجہ ہو سکتی ہے کہ نین نہ آنے کے وجوہ جو ہم مشقت نہیں کرتے ہیں بلکل دیکھیں فیزیکل ایکٹیوٹی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ کمپننٹ ہے ہماری فیزیکل ہیلتھ کو اچھا رکھنے کے لیے اور اس سے ہماری نین بھی بہت اچھی ہوتی ہے اکسر ایسے لوگ جو میڈکیشن کی طرف نہیں جانا چاہتے بکاز آف یو آل دو رائیٹ ریزنس اس کے سائیڈ افیکس کی وجہ سے ہم ان کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ سب سے پہلے جو آپ اپنی فیزیکل ہیلتھ اپنی فیزیکل ایکٹیوٹی پہ دہان دے اس میں کیا آجاتا ہے ایکسرسائز کرنا جیم جانا ورک آؤٹ کرنا اور از ایسرٹ آف دائٹ آپ کی باڈی اتنی تھک جاتی ہے کہ وہ خود اس پھر ریلاکسیشن موڈ میں جانا چاہتی ہے تو یہ ایک طرح سے نیچرل نیچرلی بھی سلیپ انڈیوز کرنے کا طریقہ ہے کہ وہاں فیزیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں تو دوسری بات جو آپ نے کی ہماری اس جنریشن کی یعنی جو جنزی ہے بیلکل وہ کیونکہ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیک ان دے نائنٹیز یا ایٹیز کے بچے تھے ان میں او بیسی ٹی ایڈی ایش ٹی اس طرح کی بیماریاں بہت کم تھی بہت کم اور لیکن اب کے جو بچے ہیں ان میں ایک تو منٹل ہیلپ پروبلم بہت سادہ آرہے ہیں اور پھر فیزیکل ہیلپ کے پروبلم بھی اور وہ میجرلی اس وجہ سے ہیں جیسے او بیسیٹی ہو گئی جنگ کھانے سے رات کو لیٹ اٹھنے سے فیزیکل ایکٹیویٹی نہ کرنے سے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ہماری یہ جو ساری ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز آ گئی ہیں موبائل فونز سوشل میڈیا سکرول کرنا دیر تک تو اس کی وجہ سے بھی بہت ہی ایسے منٹل ہیلپ کنڈیشنز ہیں جو روما شہد ویسے تو دل کرتا ہے کہ گفتگو کا سلسلہ آپ سے جاری رہے چونکہ وقت کا تغازہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے پھر سوٹی بھی لینی دوسرے گیس کو بھی بلانا ہوتا ہے لیکن آپ نیوڑی زبردست طریقے سے ساری چیزوں میں بات کی کہ کیسے کس طریقے سے کیا 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 ہو رہا ہے اور وہ ہمیں نقصان دے رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے ایک اچھا سب پرغام خاص کر نین کی حوالے سے کیسے اپنی نیند کو آسان بنایا جاتا ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے برے سے آپ کی نیند اچھی ہو سکتی ہے کچھ ٹپس دینا چاہتی ہوں اپنی نیند کو اچھی بنانے کے لئے ان فیکٹ نیند ہی نہیں کیونکہ اگر آپ کی منٹل ہلت اچھی ہوگی تو آپ کی نیند خود بخود اچھی ہوگی اگر آپ سیلف اوئر ہوں گے اگر آپ جانتے ہوں گے کہ آپ کی باڈی کی کیا نیڈ ہے آپ کی فیزیکل اور ایموشنل باڈی کی کیا نیڈ ہیں تو خود بخود آپ کی جو منٹل ہلت پوسیس ہیں وہ بہت اچھی ہو جاتے ہیں اب اس میں سب سے پہلا سٹیپ کیا آتا ہے کہ آپ نے ایک تو مائنڈ فلنس پر کام کرنا ہے فر ایکسامپل آپ نے یہ جاننا ہے کہ آپ کی جو ایموشنز ہیں وہ ان کا آپ نے کیسے خیال رکھنا ہے ہمارے ایموشنز فر ایکسامپل انگر ہپینس سیڈنس اس کے علاوہ اگر آپ اپنی روزانہ زندگی میں دی بریذنگ کو اپنی لائف کا حصہ بنا لیں دی بریذنگ is a very important implication it's a very important exercise جس سے ہماری بہت سی ایسی mental health problems ہیں جو ہم خود ہی ان کو سورٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اس میں نیند آجاتی ہے اس میں جو سٹریس آتی ہے اس کو بھی یہ ہلپ کرتا ہے دی بریذنگ آپ انٹرنیت پر دیکھ ستھ تینگیو کہ ٹائم تھوڑا ہے تو i wouldn't go into that اس کے علاوہ last and the most important thing کہ اپنے ساتھ اپنا رویہ جو ہے اس کو اچھا رکھیں لوگوں کے ساتھ تو ہم کوشش کرتے ہیں لیکن اپنوں کے ساتھ اور خود کے ساتھ ہمارا جو اپنے ساتھ connection ہوتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا بلا وجہ اپنے آپ کو blame کرتے ہیں اپنی پاس کی گلتیوں کو اپنے سامنے لاتے ہیں i think کہ ہمیں اپنے ساتھ پیار کرنا چاہیے اور اپنا خیال رکھنا چاہیے we need to be kind to ourselves بڑی خوبصورت بات آپ نے جاتے جاتے کی کہ اپنے ساتھ جو ہے be kind اپنے ساتھ ہونا چاہیے اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے نہ کہ ماضی کے کوتائیاں غلطیاں جو ہیں بار بار آپ ریپیٹ کر رہے ہیں اس کے ایفیکٹ آپ کے چہلے پہ آپ کے صحت پر پڑے روما شاہد بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں وقت دیا ناظرین ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک خواستات رہیے گا welcome back ناظرین ہم آج آپ کی ملاقات ایک ایسے خاص مہمان ننے منے مہمان سے کرانے جا رہے ہیں جو کہتے ہیں نا کہ میں چھوٹا سا ایک بچہ ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے یقیناً اس بچے کو بچہ مت سمجھیے صاحب کیونکہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ شاید بہت کم پاکستانی کر چکے ہیں اور جن سے ہم آپ کی ملاقات کریں وہ ہیں صوفیان صوفیان کیسے ہیں آپ کیوٹ آپ بہت کیوٹ ہیں ماشاءاللہ اور آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ تو پورے سلمان خان لگ رہے ہیں بڑی انہوں نے ایسی بنائی ہوئی ہے صوفیان مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ نے جو کمال کیا چھوٹی سی عمر میں اس عمر میں تو لوگ جو ہیں موٹو پتلو دیکھتے ہیں اور آپ نے جا کے ٹھکائی کر دی ایسی کی تیسی کر دی تو ذرا بتائیں یہ تیاری پاپا نے کرائی تھی کس نے کرائی تھی آپ کی تیاری پاپا بھئی اچھا پاپا نے کرائی تھی صوفیان یہ بتاؤ کہ ابھی جو مارشل آرٹ کا مقابلہ آپ جیت کر گینیز بک ورلڈ میں جو اپنے جو بک ہے اس پر اپنے نام درج کروایا ہے یہ کوئی عام سی بات تو نہیں ہے لیکن اس کامیابی پہ آپ کے دوست آپ تو ایکسائٹڈ ہیں آپ کے پاپا جو ہے وہ بھی ایکسائٹڈ ہے لیکن آپ کے دوست کترے خوش تھے بہت ساتھ تو کسی نے پاپا نے کوئی پارٹی شاٹی دی پھر آپ کو کہ بھئی ہاں کر لیتے ہیں چوکلیٹ کی پارٹی کر لیتے ہیں پارٹی شاٹی اچھا زبردست تو آپ کے والد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جناب یہ بتائیے گا کہ بچے کو جو تیاری ہے پوری ظاہری بات ہے آپ کے فیزیک سے ہمیں لگ رہا ہے کہ تیاری تو آپ نے ہی کرائی ہے ماشاءاللہ تو کیا بچے میں پہلے سے آپ نے کچھ چیز ایسی دیکھی تھی کہ ہاں اس نے اس طرف ہی جانا یا میری یہ خواہش ہے کہ میں بچے کو آگے اس طرف لے کے جاؤں جی ہماری اکیڈمی ہے لائن جن فائٹ کلب اس میں اب تک علام سٹوڈنٹ ہے جو ریکارز بنا چکے ہیں وہاں پہ میں ایٹریننگ دیتا رہتا ہوں تفیان کو بھی میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں وہاں پہ مختلف وغیرہ دیکھتا رہتا ہیں تو اس کو بچپنسی خود پھر پیشن تھا شوق تھا کہ یہ چیز میں سیخ میں مختلف جو ریکارز ہیں مختلف جو ہمارے امی اکی باکسنگ کے ایمی ان کو میں سرچ کرتا رہتا ہوں ان کو پھر رویسی کے مطابق میں گائیڈ کرتا رہتا ہوں تفیان کے لیے بھی یہ ریکارز میں چاہوں گا کہ اتنا بڑا ریکارڈ یعنی گینیز بک آف ورڈ میں اپنا نام درج کر آنا اس کے لیے بہت زیادہ تیاری ہوتی ہے تو سوفیان نے کیا کیا تیاری کی کیا صبح صغیرے آپ اس کو نیند سے جھگاتے تھے تنگ کرتے تھے کہ پتر اب تو چھوڑنا نہیں جب اس کے ساتھ انٹرس کے ساتھ وہ ٹریننگ لے گا تو پھر وہ چیز آتانک سے کر سکے گا یہ ریکارڈ بھی کافی سپیڈ کیونکہ یہ ریکارڈ ہم نے جو پہلے ریکارڈ تھا وہ نائن پائنٹ ایٹ سیکنڈ کا ریکارڈ تھا اس کو ہم نے بیٹ کرنا تھا تو یہ کافی سپیڈ اور کافی بیلنس کافی سٹرین کافی ٹائمنگ کی ضرورت تھیں اچھا ویسے سوفیان آپ کے مقابلے میں جو بھارتی مارسل آرٹ کے وہ ارجن تھے آپ نے ارجن کو بھی بڑا ٹف ٹائم یعنی ان کا بھی ریکارڈ کا وقت میں اس کو آپ نے بڑے کم وقت میں توڑا تو آپ نے کیا سوچا تھا کہ ارجن آپ نہیں چھوڑوں گا آپ کو تو یہ مقابلہ کتنا ٹف تھا سوفیان بتاؤ ہم آپ سننا چاہتے ہیں سوفیان آپ مسکرا رہے ہیں ہمیں بھی خوشی ہے کہ آپ نے ریکارڈ بنایا ہے لیکن ہمیں تھوڑا سا بتاؤ اس خوشی میں ہمیں بھی شامل سوفیان شرم آ رہا ہے سر آپ سے جانا چاہیں گے ظاہری بات ہے بڑے کم وقت میں یہ ریکارڈ انہوں نے توڑا تو اس کو ظاہری بات ہے بچہ بھی عمر بھی ان کی کافی بڑی چھوٹی سی عمر ہے اور اس عمر میں اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینا تو کیا آپ کی طوقات تھی کہ پتر ابو سوفیان جو ہے چھا جائے گا یہ ریکارڈ پانچ شمئی نے پہلے اس کے لئے میں نے سرچ کیا تھا ہم نے کی نوع یہ لگنے لگا کہ یہ ریکارڈ کافی مشکل ہیں ہم نہیں کر سکتے بیچ میں ہم نے توڑی ٹرین وغیرہ چھوڑ دی تھی لیکن بعد سوفیان نے پھر کہ پپا یہ ریکارڈ کا کیا ہوا ہم بنانا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں پھر اس کو موٹیویٹ کرتا رہا پھر یہ باقی خود اس نے ہارڈ ورک سوفیان نہیں دیا دیا اچھا سوفیان یہ بتاؤ ذرا سوفیان پشتو بولتے سرائکی بولتے سوفیان کیا بولتے ہیں ہاں میں تو نہیں جواب بس بولتے کیا ہاں اچھا سوفیان یہ بتاؤ ذرا یہ جو سامنے کھلاڑی آپ کا آتا ہے تو آپ جب اس کی پٹھائی کرتے تو اندر سے کتنے خوش ہوتے ہیں ایک اور مکہ بھی مار ہوں خوش ہوتے ہیں ویسے اب سوفیان ہاں محاصرہ ہے یعنی اندازہ ہو رہا ہے مجھے کہ سوفیان کتنے خوش ہوتے ہیں جب ایک کی دوسری کی پٹھائی کرتے ہیں سوفیان ویسے محلے میں بچے تو آپ سے بڑے ڈرتے ہوں گے اے سوفیان یہ قریب مت جانا دیان صدی یہ بچہ چھوٹا ہے لیکن کام بڑے بڑے کرتا ہے تو سائٹ پہ ہو جائیے گا ایسا ہوتا ہے بچے سائٹ پہ ہو جاتے سوفیان کو دیکھ کے سوفیان مسکرار شرارتی مسکرار جو ہے اس کے چہرے پر کھلی ہوئی ہے اور پھیلی ہوئی ہے سر آپ سے جانا چاہیں گے ظاہری بات ہے کہ آپ تکلیف بھی ہوتی ہے جب بچہ فائٹ کرتے اتنی ننی عمر میں جب اس عمر میں بندہ جنگل بوکس ہو گیا موٹو پتلو دیکھتا ہے اور یہ بچہ میدان میں اتر کے فائٹ کے لئے اترتا ہے تو جب سوفیان کو پڑھتی تھی تو ظاہری بات ہے آپ والد ہیں تو تکلیف تو بہت زیادہ ہوتی ہوگی لیکن وہ مرحلہ وہ لمحہ میں چاہتا ہوں اس پر تھوڑی سی آپ بات کرے کتنے ایکسائیٹمنٹ تھی جب اس بچے نے ریکارڈ تو بنا دیا گینیز ورڈ میں دیکھیں آپ نے ایک چیز کو تریننگ دینی ہے جائے بچہ ہو جو ہمارے کلب کے سٹوڈنٹ ہیں باقی وہ بچے کی طرح ہی ان کو زبردست ان کے والدین آپ پہ اتماس کرتے آپ کے پاس اپنے بچے بیج دیتے ہیں کہ ان کو آپ فرین کریں تو ان کو آپ نے فرابر طریقے سے فرین کرنا ہوتا ہے فرابر طریقے سے گھائٹ کرنا ہوتا ہوتا ہے ان کے فیوٹر کے لیے دیکھنا ہوتا ہے تو یہ چیز نہیں ہے کہ سفیان ہے یا باقی لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہو چاہے فائٹ ہو چاہے گینیز وردیکار تو بغیر ٹرین کے اگر آپ کریں گے تو اس میں پھر یہ ہوگی کہ ناکامی ہوگی جب آپ پھر جب آپ سٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کریں گے تو کوئی میں جب اس کی ٹرانسلیشن کر لیں گے سفیان سبق وے کنوے پسویم کلاس کی خواہ زبرد سبق کی سنگ تکڑائی کنا سپس سکون موکن اور کے اچھا 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 ویسے تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں بھئی پڑائی میں بھی تگڑا ہوں سف مار نے تلنے پہ نہیں بچوں کے سامنے مطلب پوزیشن بھی لیتا ہوں لیکن سفیان مجھے یہ بتاؤ کہ کون سا کس مارشل آرٹس سے آپ زیادہ متاثر ہوئے اور آپ نے سوچ کہ ہاں میں نے بھی فائٹ کس دنیا میں جانا ہے کوئی پسند آیا آپ کو کوئی یا کوئی مووی دیکھی تھی جیکی چین کی مووی دیکھی تھی کسی کو دیکھا تھا پہلے سے یا پاپا کو دیکھ کے کیونکہ پاپا تو بلکل ہی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بن تھن کے سعی بوڈی شوڑی ڈولے شولے بنا کے تو پاپا کو دیکھا تھا آپ نے کیا بات ہے کیا بات ہر بچے کے لیے پاپا ہی ہیرو ہوتا ہے اور پاپا واقع ہیرو ہی ہیں تو کون سے فائٹر مطلب پاپا بھی فائٹ شایٹ کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں امہ سے کرتے ہیں یا آپ باہر مولے گلی مولے میں بھی کرتے ہیں آہم آچھا آچھا تو یہ بتاؤ کہ امی زیادہ خیال لگتی یا بابا زیادہ خیال لگتے ہیں دونوں خیال لگتے ہیں اچھا جب آپ نے وہاں پہ ڈشم ڈشم کیا اور آپ جب پاکستان ہے تو کون زیادہ خوش تھا پاپا زیادہ خوش تھا یا امی زیادہ خوش تھی دونوں خوش تھے لیکن امی کو بہت زیادہ تکلیف بھی ہوگی نا کہ میرا پتر میرا صوفیان پتنی زیادہ ایش نا موکے نہ کھائیں ہو تو امی جب آپ جا رہے تھے تو امی نے بہت پیار کیا ہوگا نا پتر اچھا صوفیان جو ہے ویسے چھوٹی سی عمر ہے ظیاری بات ہے وہ جواب اسی طرح نہیں دے لیکن اس کے چہرے پہ جو یہ ہسی ہے یہ جو مسکوراہت ہے یہی بتا رہی ہے کہ کتنی زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہے اور پھر اس عمر میں اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینا یقیناً بہت بڑا کارنامہ ہے کیونکہ بچے کی عمر کو دیکھیں لیکن جو بیٹھے ہیں بلکل جناب میں آپ سے جانا چاہتا ہوں ظاہری بات ہے کہ یہ جو مختلف مرائل سے گزرنا ہوتا ہے تو سب سے مشکل مرحلہ کون سا تھا یہ ریکارڈ بنانے کے لئے دیکھیں پہلے یہاں پہ چونکہ دیرہ ایسی ملخان بیک وڈ ایریہ ہے یہاں پہ جب آپ سٹوڈنٹ کو ٹرینڈ کرتے ہیں تو ان کو موٹیویٹ کرنا ان کو کرش کرنا یا بھی اسلامباد یا کراچی یا بگ ٹیٹیز یا باہر کے ممالک کے جو ایٹویٹ ہیں اس کی طرح بھی پرفارم کر سکتے ہیں میں چیز ہی کہ ان کو یقین دلانا کہ آپ بھی اسی کی طرح آگے جا سکتے ہیں یہ ہی میں چیز ہوتی کہ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں بغیر چیز جب آپ اعتماد کر لیتے ہیں ان کو جب آپ راپر طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں تو وہ پھر آگے جا سبی ہیں آگے پرپارم بھی کرتے ہیں اور ریچیو بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے جناب مسائل بہت سارے ہیں گفتگو کا سلسل آپ کے ساتھ جاری لگے گا ہم لیتے ہیں چھوٹا سبر ہمارے کہتے ہیں سوفیان ہمارے ساتھ سوفیان بہت کم بولتے ہیں لیکن نشم نشم زیادہ کرتے ہیں تو سوفیان یہ بتاؤ کہ کھانے میں کیا کرتے ہو کیا ظاہری بات اتنی زیادہ انرجی لانے کیلئے تو کچھ اچھا کھانا پڑتا ہے تو کھانے میں کون سی چیز زیادہ پسند آئے جاتے اور خاص کر کوئٹا میں میں اگر جاؤ تو وہاں تو اگر آپ انکار کرو تو تیر وہی سب معینی کر جاتے ہیں آہ سوفیان دوست کتنے ایکسائٹیڈ تھے کتنے خوش تھے کہ سوفیان جو ہے وہی ریکارڈ بنا کیا ہے دوست ہیں آپ کے ویسے آہ یہ کتنے ہیں سوفیان ذرا بتاؤ نا ہمارے اپنے دوستوں کی بارے میں نام کیا ہے کیا کیا نام ہے ان کے پاپا کے سامنے شرم آ رہے ہیں اچھا سوفیان کے والد صاحب سے پوچھ لیتے ہیں سوفیان جو ہے ظاہری بات ہے کہ ایک طرف تو ان کی ٹریننگ کا جو مرحلہ ہے اس میں آپ از ای ٹرینر بھی کام کر رہے ہیں لیکن سر یہ بتائے گا کہ جو بچے ہیں سوفیان جیسے بچے سوفیان کو دیکھنے والے بچے جو آگے اس ملک کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں کن کن مسائل کا شکار کچھ مسائل تو آپ نے گنوائے بھی اور پھر ظاہری بات ہے کہ وہاں اس علاقے سے نکل کر بلنقوامی سطح پر کھیل نا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہم جب گاؤں کے لوگ شہر کی طرف آتے ہیں تو ویسے ہی ہم ہمارے حسان خطا ہو جاتے ہیں یہ ظاہری بات ہے کیونکہ شہر میں اور گاؤں میں بڑا فرق ہوتا ہے پھر آپ بلنقوامی سطح پر جائیں تو بڑے مشکلات مزید ہوتے ہیں تو اپنے علاقے کے اور پھر خاص کر ان نوجوان اور خاص کر ان بچوں کو کن کن مسائل کا سامنا ہے میں جو ایک نشو ہے یہاں پہ جو لوگ ہیں ان میں کافی زیادہ ہیں بچے ہیں کافی زیادہ لیکن ان کے صرف اپنے بچوں کو پیسے دے دیتے ہیں یا ان کو سکول بجوا دیتے ہیں یا سیننگ سیننڈر بجوا دیتے ہیں لیکن ان کا پتہ نہیں کرتے کہ یہ پراپر سیننگ سیننڈر کی لیول کا ہے سکول کی لیول کا ہے سپورٹ لیول پہ اگر دیکھا جائے تو والدین ان صحیح طریقے سے بچوں کو صحیح گائیڈ دینس نہیں دیتے ہیں اگر پراپر سیننگ والدین بچوں کو گائیڈ کریں پراپر دیتے ہیں صرف یہ نہیں کہ مارشل سپورٹ ایکٹیوٹیز کافی زیادہ ہیں فٹبال کرکیٹ ہوگئے مختلف جو ایکٹیوٹیز ہیں جب چھوٹے بچے ان میں انوال ہوں گے تو بچپنسی فیڈیکلی مینٹلی سٹرانگ ہوں گی تو وہ پھر صحیح طریقے سے اپنے فیوٹر کے بارے میں ڈیسائیڈ کر سکیں گے کیونکہ جب فیڈیکلی اور مینٹلی سٹرانگ ہوں گے تو وہ صحیح طریقے سے ڈیسیجن بین لے سکیں گے اچھا ویسے اگر دیکھا جائے جس طرح ہم نے سوفیان کو دیکھا ہے دیگر آپ کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے بچوں میں وہ صلاحیت موجود ہیں اگر تھوڑی بہت سپورٹ مل جائے تھوڑے بہت سپانسر مل جائیں تو دنیا بین وقامی سطح پر جس طرح اس بچے نے وارڈ ریکارڈ بنایا ہوا ہے پاکستان سپانسر جو مختلف کمپنیز ہوتی ہیں انہوں نے کوئی سپانسر شپ دی ہے یا کوئی سپانسر کرایا یا کسی نے آکے جا کے ایڈوکیشن کے حوالے سے کوئی ریسپانسیبیلیٹی لی ہے سوفیان کیا حوالے سے ایک چیز ہے ہمارے جو اگر دیکھا جائے تو میرے خود گنیز ور ریکارڈ ہم بنا لیتے ہیں اس لیول پر اپریسییشن وغیرہ نہیں ہوتی لیکن یہ تھا کہ سوفیان جب گنیز ور ریکارڈ اپروڈ ہوا ہے تو جو ہمارے پی اے میں انہوں نے ٹویٹ کیے کنگریجلیشن کے ورود کے بعد سوفیان کو اسلامباد پیم آوز کلا ہے وہاں پر میٹنگ اس کے ساتھ ہوئے کچھ وعدے وہ ہمارے ساتھ ہوئے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اپکمنگ ڈیز شاید وہ تو ہمارے ساتھ انہوں نے پرومیسز کی اُس پہ کام ہوگا تو الحمدللہ ابھی ایک تو پوزیٹیو سائیڈ پہ کچھ ایکیوٹیز جاری ہیں باقی اللہ کرے کہ جو وعدے ہوئے ہیں اور وہ وعدے وفا ہو کیونکہ ہمارے اکثر سہسدان وعدے کر کے بھول جاتے ہیں سوفیان یہ بتاؤ کہ بھئی ریکارڈ تو آپ نے بنا لی اب آگے کیا کون سا ریکارڈ بنانے دنیا کا سب سے بڑے ریکارڈ بک میں تو نام درج کرا دی اب آگے کیا خواہش آتے ہیں کہ کیا کرنا اس پلیٹ کان جیسے بوڈی ویلڈر پاپا بیٹھے ہوئے تو ایسا نہ کہ کچھ ایسی بات کر لو اچھا سر یہ بتائیے کہ سوفیان مستیہ کتنی کرتا یا اسی طرح ہستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ہی بیٹھا ہوتا ہے مستیہ تو کرے گا زیادہ کرتا تھوڑی کم کرتا ہے شرمیلہ ٹائپ ہے اس کو میں ابھی وہ کر رہا ہوں کہ اس کی شرم توڑی ختم ہو بھول کے بات کر سکے ایک کلب میں لے جاتا ہوں وہاں پھر اپنے جو کلب کے دوست ہیں ان کے ساتھ یہ پائٹ کرتا رہے تو یہ بتاؤ کہ سر سوفیان خوراک کے حوالے سے تھوڑا بتاؤ ظاہری بات ہے کہ انرجی باڈی کو چاہیے ہوتی اور پھر اتنے سپیڈ میں مکہ مارنا ہے اور سامنے والے حریف کو گرانا بھی ہے اور جیتنا بھی ہے تو سوفیان کی ڈائیٹ کبھی آپ خیال لگتے ہیں جس طرح اپنی ڈائیٹ پر آپ نے خیال لگتا ہوا ہے پا جی یہ بتاؤ کہ پریکٹس کتنی کراتے ہیں سوفیان سے آپ دن کو ظاہری بات ہے کہ پریکٹس تو بہت ضروری ہے تو سوفیان جو ہے کیا ٹائمنگ اس کی کیا ہوتی ہے کیا صبح صورت اس کو سکول جانا ہوتا ہے لیکن اس کے لئے کیا کوئی اپنے ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہے کہ سوفیان سکول کے بعد ٹیوشن مدرسہ اور اس کے بعد پھر یہ تھوڑی بہت پریکٹس کرنی تو پریکٹس کتنے ٹائم کی ہوتی ہے سوفیان کی یہاں ایسا سمجھ لیکن چوبیس گھنٹے میں جب تویا ہوتا ہے وہ الگ ہے لیکن یہ خود شروع ہوتا ہے پنچز وغیرہ کرتا ہم تنگ آ جاتے ہیں کہ بس کریں گھر میں کبھی ایک کے ساتھ وہ بہن ہیں ان کے ساتھ یہ ٹریننگ کرتا رہتا ہے پنچز وغیرہ کی وغیرہ آپ کی شرارتیں بڑی بھئی ہمیں سمجھ آرہی ہیں کہ آپ گھر میں جو آپ کی بہن ہیں چھوٹے بھائی ہیں ان کو بھی نہیں رہے نین میں بھی فائٹ کرتے ہی ہست رہا ہے دیکھو اس اس مین کے یہ بھی لاتے گھو سے مارتا رہتا ہے پاپا کو بہت تنگ کرتا سر جاتے جاتے ہم چاہتے ہیں کہ خاص کر اس گیم کے حوالے سے آپ کچھ اچھا سا پیغام دے کیونکہ صوفیان صرف مسکر آ رہا ہے حسر آ اور یہ کہہ رہے کہ بھئی صاح کام بھی بڑے کروں گے اور شرارتیں بھی بہت کروں گا میں ہم ہماری جو پاکستان عوام جو فوکس ہوتے پیسے کمانے پر جب تک ہم اتنا اپنا ٹائم لگا دیتے اپنی شیعت خیال نہیں رکھتے لیکن بعد میں پیسے کمانے میں اپنا خراب کر دیتے ہیں پیسے اٹھا کے اپنے سیعت بنانے میں لگ جاتے تو پراہ پر کوئی نہ کوئی ایک گھنٹہ دو گھنٹے اپنے سیعت کے لیے اپنی فیڈک کے لیے دیا کرے تاکہ آپ ہیلٹی رہیں بڑی خوبصورت بات آپ نے کی اور میں بھی اسے اگری ہوں بہت شکریہ سوفیان اور آپ کا اور ہمیں امید ہے کہ سوفیان آگے جا کے جو ہے ایک اور نیا ریکارڈ بنائے گا اور اس ریکارڈ کے ہم منتظر ہیں اور پھر تمہاری دوبارہ کوشش ہوگی کہ سوفیان سے آپ کو سچ ٹی وی کے سکین پر ملاقات بھی کریں لیکن بہرحاد بات جاتے جاتے ان کے والد صاحب نے بڑی اچھی کی کہ بھئی صحت من رہنے کے لئے صحت من زندگی گزارنے کے لئے ایک ہاتھ گھنٹہ نکال لیجئے صاحب تھوڑا صاحب نکالیں گے تو صحت من رہیں گے اچھی بیلنس خوراک رکھیں گے تو یقینا ایک اچھی ہیلڈی لائف آپ کی گزرے گی بہرحاد ایک نئے گیس کے ساتھ آپ کے ملاقات کراتے لیکن اس سے پہلے لیتے ایک چھوٹا سپریک ہمارے ساتھ رہیے گا بیلکم بیک برا ہم ایک بار سسٹم انفرچنیٹلی ستتر سال گزر گئے ہیں لیکن اس کے باوجود نہ ہمارے پاس ایڈوکیشن کا نظام اس طرح بہتر ہو سکا ہے نہ ہمارے امتحانات میں جس طریقے سے جو کچھ ہوتا ہے وہ سب آپ کے سامنے پھر یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو سلیکشن ہے ایڈوکیشن سسٹم میں یا یونیورسٹیز کے اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل رینکنگ میں تو کہیں نہ کہیں ہمارے جو نمبر آتا ہے اس میں بھی کچھ یونیورسٹیز ہے جس وہ ایڈوکیشن سٹم پی ایڈی سکولر ہیں اس وقت مختلف یونیورسٹیز میں پڑھا چکی ہیں اور ساتھ ساتھ میں ایک سکول ہے جس میں وہ بچوں کو پڑھاتی بھی ہیں اور ساتھ ساتھ میں دیگر سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی مختلف پلیٹ فارم پر بڑی ایکٹیوی نظر آتی ہیں نیلو فر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں وقت دیا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ستتر سال ہو چکے ہیں اس نظام کی بہتری کے لیے جب کوشش کی جاتی تو مختلف مافیا رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے کیا وجہات ہے کہ اب تک ہم اس سسٹم کو ٹھیک کرنے میں بلکل جو ہے قاسر ہی رہے بسم اللہ احمد الرحیم تینکیو سو مچ بور انوائٹنگ بھی ہے اور بڑا ہی ایک ایمپورٹنٹ جیسے میں سمجھتی ہوں ایمپورٹنٹ ٹاپک پر آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا اور آپ یقین کریں بلکہ یہ میں سوچتی ہوں کہ بے حد سینسٹیو بھی کہہ لیں اور بس اب تو اس طرح سے فیل ہوتا ہے کہ جیسے مجھے کہنا پڑے گا حالانکہ میں ایڈوکیشن کی فیلڈ میں ہوں بہت عرصے سے ماشاءاللہ ارصہ پچیس سال مجھے ہو گئے تعلیم اور تعلیم میں جیسے کہہ لیں کہ ہم پڑھ بھی رہے تھے پڑھا بھی رہے تھے اور اس طرح کے ساتھ مختلف داروں میں لیکن جہاں تک میں دیکھوں ابھی بھی ابھی آپ نے جیسے نساب کی بات کی تو آپ یقین کریں کہ ابھی جو میرے خیال میں ہم لوگوں نے چیزیں پڑھی تھیں اپنے دور میں سپیشلی سائنس سے سبجیکٹس کہہ لیں باقی کہہ لیں ایکزیکٹ وہی چیزیں ہماری جنریشنز پڑھ رہی ہیں پڑھ رہی ہیں ایکزیکٹلی مطلب اس کوئی وقت کے ساتھ کوئی چینج آیا ہی نہیں جیسے کہیں اور جو لایا ہی نہیں گیا کہ ہماری اویرنیس یا وہ ساری چیزیں ہماری بچوں کو لیٹس ملے حالانکہ یہ اور بات ہے کہ ڈیجیٹل بہت چیزیں آ گئیں ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ایک جدید دور میں جدید تقاضوں کو شاید پورا کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے تو اس میں ابھی یہ ہے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے ایڈوکیشن کی فیلڈ میں کام کرنے کی جنٹل اینلیس آپ لوگ اچھا نیلو فر ایک اور چیز جو آپ نے دیکھی ہوگی کہ اچانک ہمارے ہاں سسٹم میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی پیسہ کمانا ہے تو اچانک سے یا یونی فارم چینج کر لیتے ہیں جس طرح آپ نے پولیس کی یونی فارم بھی بدلتی دیکھی ہے پھر اگر ہم نے کچھ اور کانٹریک کسی کو دینے اور ساری عمر کا کانٹریک اپنے پاس رکھنا ہے تو کسی اور کو فائدہ دینے اکثر آپ نے دیکھ ہوگا کہ تعلیمی نصاب جو ہیں اچانک ہی بدل جاتا ہے اس کا کتنا امپیکٹ پڑتا ہے اور اس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے جو اچانک یہ ساری تبدیل یہ آ جاتی ہے بہت اچھا کوئیسٹن آپ نے کیا ہے ابھی یہ بالکل آپ نے بیچ میں کوئیسٹن ہی کہ ذکر بھی کر دیا مافیہ کا تو آپ یقین کریں جس لیبس جب چینج ہوتے ہیں تو مطلب میں نے نہیں دیکھا کہ بہت زیادہ کبھی بہت اچھا کوئی اس کا امپیکٹ آیا ہو یہ اور بات ہے کہ کچھ سال پہلے جیسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا سنگل کری سنگل کری کلم وغیرہ کو انٹروڈیوز کروایا جا رہا تھا تو وہ چیزیں جو تھی وہ تھوڑی سی بہتری کی طرف جا رہی تھی لیکن میں سوچتی ہوں کہ ہمیں چاہیے رہنے دیا کریں ان کو چینج نہ اس طرح سے لیکن جو سلیبس کا چینج آتا ہے اس میں سب سے زیادہ جو اگر فائدہ ہوتا ہے تو وہ بزنس کے پوائنٹ آف یو سے پبلیشرز کو یا بکس جو پبلیش کرتے ہیں یا اس طرح سے ادر وائز میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ جو ہے وہ سوڈنٹس کو اس کا فائدہ مل رہا ہوتا ہے کیونکہ میں اگر دیکھوں تو اس کا ٹائٹل چینج ہو جائے گا اس کی اندر کوئی پکٹوریل چیزیں چینج ہو جائیں گی کلر سکین چینج ہو جائے گی اور ڈبل پرائس ہو کے مارکٹ میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں اور سوڈنٹس سے آوٹ آف ریچ ہو جاتی ہیں وہ چیزیں تو اس میں یہ ہے کہ پہلے تو گورنمنٹ سیکٹر میں جیسے مفت کتابیں مغیر بھی دی جا رہی تھیں باقی چیزیں ہو رہی ہیں لیکن ابھی کیونکہ دوبارہ سے یہ سارا کچھ ہے تو بکس کا جو ایک برڈن ہوتا ہے نئی کتاب خریدنے کا وہ بچوں پر آ جاتا ہے اب میں ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا میں خود ایک سکول بھی رن کرتی ہوں جو کہ مطلب اللہ کا شکر ہے جیسے چیارٹی بیسٹ اور اس طرح سے تو اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں وہی کتابیں جو ہیں ہم انہیں دوسرے سال ذرا نئی کورنگ کے ساتھ دے دیں دوسرے بچے بھی یوز کر لیں کہ پورا ہمارا ایک ہوتا ہے شعبہ جس میں ہم یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو ہم مفت کتابیں بھی دے سکیں ٹھیک ہے تو اس میں یقین جانے کہ اتنا مشکل پیش آتی ہے کہ جب سلیبس چینج ہوتا ہے تو دیفینیٹلی ٹیچرز اور یہ سب یہ بک تو نہیں یوز ہوگی یہ نہیں ہوگی تو یہ بڑی نائز پیرنٹس ہو رہے ہوتے ہیں اور فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہوتا ہے اور نساب کے اندر کاش کے چینجز بھی اچھی آئیں اور آتی ہوں تو پھر ضرور اس چیز کو میں سوچ ہوں اس داری ظاہری بات ہے آپ پڑھاتی بھی ہیں پھر آپ کا چیریٹی بھی سکول بھی ہے جس میں ماشاءاللہ کتنے بچے اب مختلف جو آپ نے یہاں اس سکول سے نکل کر آکے گئے ہیں تقریبا دیکھیں ماشاءاللہ ابھی میں سوچ ہوں تو مجھے تھاؤزنڈزمن کی تعداد ہوئی کیونکہ فیفٹین جیئرز مجھے ہو گئے سکول کو رن کرتے ہوئے اور میں پہلے بہت اللہ کا شکر ہے لیڈنگ اداروں کے ساتھ ایز ایڈمیسٹریٹر ایز ای کام کر چکی ہوں لیکن وہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تھی جو میں چاہتی تھی کہ ہم کس طرح سے اپنے بچوں کو نیڈی بچوں کو بھی اس سکریم لائن میں لاسکے تو اس کے لیے میں نے پھر اللہ کا شکر ہے کہ اپنا سکول جو تھا رن کیا چھوٹے سے پیمانے پہ کیا میں سوچتی ہوں کہ میں اکثر لوگوں کو یہ کہا کرتی ہوں کہ ہم بہت بڑے بڑے پروجیکٹ سوچ رہے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں ہم کیسے کر سکتے ہیں لیکن میں کہتی ہوں کہ اگر آپ چھوٹے سے پیمانے پہ بھی کوئی نیکی شروع کرتے ہیں اچھا کام شروع کرتے ہیں کسی ایک بچے کو تعلیم دے دیتے ہیں تو مطلب آپ سمجھیں کہ آپ نے ایک خاندان ایک جنریشن کو چینج کر گیا اب میرے سکول کے جو بچے ہیں اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں تو شکر الحمدللہ اس وقت میڈیکل کالجز میں انجینرنگ میں مختلف شعبوں میں اور وہ بچے ہیں جو کہ بلکل ایک پور فیملی سے نیڈی فیملی سے کئی تو ایسے بچے تھے کہ بلکل جو جسے کہہ لے نا ویسے میں اگر دیکھوں تو ایک طرف تو آپ نے دیکھا پنجاب میں اب جس طرح سے بچوں کو دودھ پلانے کی مہم شروع ہو چکی ہے لیکن اوہرال اگر ہم دیکھیں ایک طرف تو ہم اس نظام پر بات کر رہے ہیں کہ ناقص نظام ہے امتحانی نظام ہو گیا نساب کا ہو گیا لیکن دھائی کرول بچہ جو ہے آپ کا یہ آنے والی جنریشن ہے اگر یہ انپڑ ہوگی تو کتنا نقصان اس ملک کو ہوگا کتنا برینڈ رین تو ویسی ہو رہا اس ملک میں اب اس چیزوں پر اگر ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ چلو ہم دودھ کے پیکٹ پر اپنی تصویر چسپا کر کہ ہم نے وہ لگا دی اور بچوں کو پلا دیا ہم بہت اچھا کام جلیں اگر یہی پیسہ ان بچوں پر لگا دیا جو اس وقت سکول سے باہر ہیں یا ان سکول پر لگائے جو اب وہاں پر آپ کھندرات بن چکے ہیں تو اس کا کتنا ایمپیکٹ پڑے گا یا اس دودھ پلانے سے کوئی فائدہ ہوگا بچوں حرمید بہت ضبادرز قویسٹن آپ نے کیا ماشاءاللہ اور یہ بڑا ایک جیسے کہتے ہیں ایک برننگ اس وقت ہمارا ایشو یا پوائنٹ ہے کہ جس میں ہم فوکس ہی نہیں کر رہے کہ ہمیں کس اورینٹیشن کے ساتھ اپنی ایڈوکیشن کو ٹھیک کرنا ہے یا ان سٹوڈنٹس کو کیسے ہلپ آؤٹ کرنا ہے اب جو گورنمنٹ سکول ہیں بلکل آپ نے صحیح بات کی یہ جو گھوست ادارے ہیں گھوست سکول اب سندھ میں خصوصاً یا پنجاب میں بھی بہت سارے ایسے ہوں گے باقی جگہوں کے اوپر صوبوں میں بھی یہ اور بات ہے کہ وہ لوکیٹ ہو کہ جب سوشل میڈیا اس وقت بڑے زبردست رول پلے کر رہے ہیں اس چیز میں کہ جہاں میں پتا چلتا ہے کہ وہاں تو مطلب اس چار دیواری میں مویشی بندے میں ہیں وڈیروں کی وہ جو اپنی زمینداروں وہ استعمال میں آیا ہوئے اور ان کو ٹیچرز کو جو تنخواہیں جس کے سمکہ دی جا رہی ہیں لیکن ابھی یہ جو دودھ والا آپ بتا رہے ہیں اب اس کی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک تو یہ کہ ہم ٹرانسپیرنٹ کوئی چیز ہماری ہوتی ہی نہیں چلے مطلب اگر ہم سوچتے کہ ہم یہ ٹھیک طریقے کے ساتھ یہ چیز کر سکتے تو شاید ان بچوں کو نیوٹریشیس چیزیں مل جاتی لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے ابھی ہماری فرسٹ پیوریٹی تھی مفت کتابوں والی مفت تعلیم والی وہ بچہ سکول آئے تو صحیح وہ مفت اچھا اب ایک ایک عام جو غریب کشتکار ہے یا ان کے بچے جو سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں اور پڑھ رہے تھے آپ ان کو ٹھیک کر دیں ان کا انفرسٹرکچر ٹھیک کر دیں ان کو بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی دے دیں ٹیبل دے دیں کمفرٹیبل کر دیں ان کو بکس پہلے دیں نہ کہ مطلب وہ بچہ سکول پہنچے گئی نہیں تو دودھ کہاں سے پھیے گا اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پروجیکٹ سارے ہوتے ہیں ان کے بیک گراؤنڈ میں ہمیں نہیں پتا کس کو فائدہ ملتا ہے کس کو نہیں یہ بھی ہے بلکہ سب کو پتا ہے ان چیزوں کا بھی لیکن اب ہوگا یہ کہ وہ جو سٹوڈنٹ ہیں ان تک یہ چیزیں پہنچیں گی بھی نہیں جہاں پر اتنی مل پریکٹس ملتان اور دیگر علاقوں سے اس قسم کے کیسز آئے ہوئے ہیں اچھا نیو فر ایک اور چیز جو اس وقت ہم دیکھیں کیا وجہ ہے کہ ہم ابھی تک یعنی ستتر سال ہو گئے ہیں رونا پیٹنا ہمارا یہی ہے ایک طرف تو ہم نے یعنی قلم کے لیے پیسہ جو رکھا ہے وہ کہاں ہے ہم نے گولی کے لیے کوئی زیادہ پیسہ رکھا ہوا ہے کیا وجہ یہی ہے کہ ایک انفرسٹرکٹر نہیں ہے پھر فنڈ نہیں ہے ہمارے پاس یا اس نظام کو ہم نے سیریس نہیں لیا کہ ہم نے اپنے ایڈوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے کیا یعنی اگر آپ دیکھیں ترقی پذیر ممالک اور وہاں کی ترقی پذیر ممالک کی وہاں کے قومیں جو ہوتی ہیں وہ نظام تعلیم کے نظام پر فوکس کرتی ہیں لیکن ہم نے کیوں فوکس نہیں کیا کیا وجہ ہے کہ ہم اسی طرح اس ملک کو رکھنا چاہتے ہیں اندھیرے میں جس طرح کے زیسن میں وڈیرے جاگیداروں نے اپنے لوگوں کو جو ہے ہاریوں کو اور لوگوں کو بلکل ایسے تعلیم سے دور رکھا ہے کیا ہماری اوپر جو مسلط پانچ فیصد اشرافیہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح گد کی طرح نہ چھوڑا جائے اور سسٹم ایسی چلتا جائے بلکل ایسے یہ دیکھیں اگر پریورٹی ہوتی ہماری گورنمنٹس کی اور اس وقت پاکستان بننے کتنے سال ہو گئے ہم ہر چودہ ایگرس کو اس کی سال گرہ منا رہے ہوتے ہیں اور باجوں کے ذات منا رہے ہوتے ہیں نہ کہ کوئی اچھا کریٹیو کام اس میں کر رہے ہوں بچوں کو دے سکیں ہائر ایڈوکیشن تو بہت دور کی بات ہے ہائر ایڈوکیشن تو اب میں سمجھتی ہوں کہ ہم سے آوٹ آف ریچ ہوگی اسی لئے جیسے آپ ابھی ذکر کر رہے تھے برین ڈرین کا تو ہمارے سب سٹوڈنٹس بچے جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ باہر کے ملکوں میں جا رہے ہیں ابھی بالکل اسی طریقے کے ساتھ تیچرز کا پھر وہ ایک سٹینڈرڈ اور وہ سارا کچھ بھی آپ کو نہیں مل رہا ہوتا جبکہ اچھے آپ کے سکولرز باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور بالکل اسی طریقے کے ساتھ ہے جیسے آپ وہ ایلیٹ کلاس کی بات اشرافیہ کی کر رہے ہیں تو ابھی دیکھیں کہ ہمارے مطلب وہ سنگل کریکولم کی پھر میں بات کرتی ہوں یا ادارے ہم سوچتے ہیں کہ اب میں ان کے نام اگر لوں تو کہ ایک تو تعلیم آپ کو بالکل اس لیول کا دیر ہے کہ بالکل آپ کو وہ اس معاشرے سے جو ہے وہ ایک بتایا جاتا ہے کہ یو ار ڈا باس اور ایک وہ گورنمنٹ سکول کے بچے ہیں کہ جن کو آپ ایک ٹاٹ اس پہ بٹھایا ہوئے آپ نے اور ایسا نساب ایسی چیزیں کہ وہ مطلب ان چیزوں سے نکل ہی نہیں پاتا بہت کم بچے ایک زمانہ تھا کہ ہم سوچیں ہمارے بزرگ نانا دادا بتاتے تھے کہ ہم نے ٹاٹ کے سکولوں میں پڑا اور وہ کہاں پہنچے لیکن اب وہ دور نہیں ہے اب ایسی ایک دور لگی ہے اور ایسا ایک لیبل لگ جاتا ہے کہ فلانا فلان دارک ہے اور فلانا فلان دارک ہے اور یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اتنے لائک بچوں کو بھی صرف غربت کی نظر ہو کہ وہ آگے لائن میں نہیں یہاں پا رہے ہیں اور بہت کم آپ دیکھیں گے کوئی رکشار ڈرائیور کا بچہ ہے اس نے ٹاپ کیا ہے بورڈ میں کسی کی بچی ہیں کسی اس طرح سے میں جیسے اب یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں سکول کے اس میں میرا ہے انٹریکشن تو یقین کریں اتنے انٹیلیجنٹ اتنے لائک بچے صرف ان کو وہ کیا کہتے ہیں نا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ضرور بڑی خصوص بات آپ نے کی آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جائے رہے گا لیکن ناظرین ایک چھوٹا سفر اکھ لیتے ہیں ہم ہاتھ ساتھ رہیے گا ویلکم بیک جی برگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور نیلو فر اگر ہم دیکھیں جس طریقے سے ہم جب سن میں امتحانات ہوتے ہیں ملوچستان میں ہوتے ہیں تو ہم وہاں پہ ایک الگ مافیا کو بھی بڑا تگڑا قسم کا مافیا دیکھا جاتا ہے اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے محکمے کے لوگ جو ہیں وہ اس میں انوال ہوتے ہیں پھر وہاں سے جس طریقے سے پرچے کی جاتے ہیں نقل کر آکے اور موبائل لوگوں کے سامنے پڑے ہوتے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اپنی نسلوں کے ساتھ کیا کتنی تباہی کی طرف اپنی نسلوں کو دھکیل جائے ہیں بلکل یہ بڑا ہی جس لمحے فکریہ کہہ لیں یا بہت اس کو میں کیا کہوں ایک مجرمانہ ایک غفلت ہماری کیا جسے کہہ لیں یہ سب انوال ہے اور اس میں ہم باقی جگہوں پر بھی یہ ہوگا لیکن سندھ میں زیادہ یہ چیزیں اتنی زیادہ اوپن لی ہونا شروع ہو چکی ہیں اتنی زیادہ کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی بات ہے دوبارہ ہم کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے آپ کوئی چیز چھپی نہیں رہی ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ صرف ایک چینل ہے اور اس کو آپ کنٹرول کریں گے ابھی سامنے آپ نے جیسے خود بھی کہا بالکل اسی طرح سے ہے تو بالکل آپ سوچیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ جب یہ مل پریکٹسنگ کرے گا تو وہ بچہ جو پڑھنے والا ہے اس کی مطلب اس کو ڈسکاریج ہوگا کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں کہ جب یہ اس طرح سے کر کے مجھے نمبر مل جانے ہیں اچھا اور پھر میں آپ کو حرمیت یہ بھی بات بتاؤں کہ صرف نکل یا چیٹنگ اور یہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ اس کے بعد آپ کے پیپرز میں جو نمبر لگائے جاتے ہیں آپ کو پوزیشنیں تک آپ کی خریدی اور بانٹی جاتی ہیں تو یہ سارا جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ ہمارا جو شعبہ ہے ایڈوکیشن کا اس کو بالکل میں سوچتی ہوں کہ ہم سوچنے پھر ہم مجبور ہیں کہ پھر وہ بچے جو پڑھنے والے ہیں ٹوپرز ہوا کرتے تھے یا صحیح معنوں میں جو نمبر لینے والے تھے ان بچوں کے ساتھ بہت زیادہ حق تلپی کی جا رہی ہے مطلب جو ہو رہے ٹھیک ہے اور یہاں تک آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ سینٹرز کو مطلب فور سے چلے جاتے ہیں کہ اس حزارے میں یہ جو چیز آپ کو ملے گی تو اگر یہ ساری چیزیں اسی طرح سے ہوتی رہی ہیں تو ہماری ڈگری کی کوئی اہمیت نہ ہے نہ رہے گی اور اسی لئے انٹرنیشنل نیول کے اوپر آپ دیکھیں تو جو ہمارے بچے باہر جاتے ہیں سٹوڈنٹس جاتے ہیں تو ہماری جو ڈگریز ہیں ان کو ورث یا کوئی ویلیو مل نہیں رہی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بیک گراؤنڈ میں یہ سب چیزیں ہیں سب چیزیں چلنی ہیں اچھا اب یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں چاہے ہم بچوں کی بات کریں سکول نہیں کی بات کریں پھر یونیورسٹیز کالیجز کی بات کریں لیکن ان ساری یعنی سسٹم میں جو یہ ناقص کارگر دے گی یہ سسٹم کو ٹھیک بھی تو کرنا ہے تو آپ ظاہری باتیں مختلف پلیٹ فارم پر پڑھاتی ہیں اور آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا تجربہ ہے کیا ایسی چیزیں ہم کر سکتے ہیں خاص کر آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے کلاس بھی بنائی ہے کہ ایک کلاس جو اگر آپ دیکھیں ایچیسن کے بچے پڑھتے ہیں اور وہ اس ملک پر اگر آپ دیکھیں بڑے بڑے ڈیپارٹمنز میں کچھ یونیورسٹیز کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے باقی جو عام جیسے میرے جیسے مفلی بھی نے اسی سے پڑھا ہوا ہے تو اس کو تو سسٹم میں حصہ انٹر ہونے کی اجازت بھی نہیں ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ ہم نے نا کلاس بنا دی ہیں کلاس اس میں تقسیم کر دیا ایڈوکیشن کو حالانکہ ایڈوکیشن ایک ایسا شعبہ ہے یا ادارہ ہے یا اسلامی پوائنٹ آف یو سے بھی سوچا جائے تو اس میں کبھی کہیں پر یہ تمیز یا کوئی وہ چیزیں لائنز نہیں ڈراؤ ہوئی آپ کٹیگری جو ہے وہ اس بچے کو یہ پڑھائیں گے تو دوسرے کو سب کے لیے ایکول ایڈوکیشن ہمیشہ سے ہوتا ہے اگر آپ ایک ڈیموکریٹک یا بہت ان چیزوں کے دعویے کرتے ہیں تو پھر سب سے پہلے ان میں ایکول ایڈوکیشن بھی آتی ہے کہ آپ سب کو ایک جیسی ایڈوکیشن دیں ایک جیسا آپ کا نساب ہونا چاہیے اب آپ کبھی سٹیٹسٹکس میں دیکھئیے تو آپ کی ایون پارلیمنٹ آپ کی جتنی بھی ایگزیکٹیو کلاس کہہ لیں بیروکریسی کہہ لیں باقی ان تمام شعبوں میں وہ لوگ زیادہ بیٹھے ہیں جو کہ ان سکول سے ان اداروں سے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں تو بلکل ابھی ہمارے لیے اور دوسرا یہ انٹی ایس اور یہ سارے جو ایگزیم بھی لیے جا رہے ہیں میڈیکل کالجز کے لیے دوبارہ سے انٹی ٹیسٹ بغیرہ یہ ہیں حالانکہ آپ حیران ہوں گے لیکن میں اس کی بہت مخالفت کرتی ہوں اس لیے کہ ایک بچہ جو اتنا پڑھ کے اتنے نمبر لے کر آتا ہے تو ایٹ میلز کہ آپ اپنے ایڈوکیشن سسٹم کو خود سے نگیٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس پر اعتماد ہی نہیں کر رہے کہ اس نے جو نمبر لیا اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو اب اکیڈیمی مافیا اور یہ سب کچھ بنا ہے اب وہ بچے دہاتوں کے جو ہیں ان کو شہروں میں جو انٹی ایس اور ان کے ایکزیم کی تیاریاں کرائی جاتی ہیں ہر بچہ اتنا ایکسپینس نہیں اس کے پیرنٹ سافورڈ نہیں کر سکتے اور وہ بچے اتنے نمبر لینے کے بعد جو میڈیکل کالجز میں نہیں پہنچ پا رہے اور پھر وہی طبقہ جو ہے وہ وہ سیٹس پی لے کے جا رہے ہیں اچھا نیلوفور ہے کور چیز جو آپ نے گاؤں کی طرف آب رہی ہیں ظاہری بات ہے سہولیات بھی نہیں ہے پھر ایڈوکیشن سسٹم اور اگر ہم پاکستان کی بات کر رہے تو سب سے زیادہ جو ہے ہماری جو آبادی ہے وہ مستمل ہے دہاتوں پہ تو کیوں ہم نے اس طرف فوکس نہیں کیا اور کتنا ضروری ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا ہے کہ بڑے بڑے کورسیوں پر بیٹھے یا پہنچے ہوئے مختلف دنیا میں جو کام کرنے وہ دہاتوں سے نکلے نوجوان ہوتے ہیں اس پر اگر فوکس کیا جائے اور اس ایڈوکیشن سسٹم پر اور ساتھ میں ایڈ کیجئے گئی ہے سوال کہ ٹیچرز کی ٹریننگ کتنی ضروری ہوتی ساتھ میں ان دونوں چیزوں کا اگر ان کو اگر ٹھیک کرنا ہے ہم نے بالکل آپ نے دو بڑے امپورٹن کوئسنز کی ہیں اچھا دیکھیں دہاتوں کے جہاں تک سکول کا تعلق ہے اور میں اپنے آپ کو بڑا بلیس سمجھتی ہوں کہ ایک ایسا ایریا جو دہاتوں سے ہم لوگ بلونگ کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بھی میرا جیچہ آ رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی بھی اچھی چیز ہے کوئی اچھی ہے تو میرے گاؤں میں بھی ہو اور اس طرح سے جیلم ماشاءاللہ بڑا ریچے ہری ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے اور میرا وہاں سے تعلق ہے تو آپ یقین کریں یہ بات نہیں کہ میں ان لوگوں سے میں سے ہوں کہ جو صرف کہتے نہیں کچھ کر کے بھی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جب میں اپنے علاقے اپنے گاؤں اپنے ان میں جاتی ہوں تو میرے جیٹس جو تھے ان کا تعلق چھوڑا سب ان چیزوں سے رہا وہ پولٹکس میں منسٹر یہ وہ اس طرح تو یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے جو کام اس علاقے میں کی ہے پرائیمری سکول اور وہ بچیوں کے سکول جو کہ دہاتوں میں لڑکوں کے بہت سارے بن جاتے ہیں لڑکیوں کے لیے کوئی انفرسٹرکچر نہیں ہوتا لیکن مجھے دکھ اب اس بات کا ہوتا ہے کہ بعد میں ان پرائیمری سکولوں کو ہائی بنانا سیکنڈری یہ وہ وہاں تک نہ لے جایا گیا تو ابھی اللہ کا شکر ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جا کے ان سکول میں ضرور دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ جو سہولتیں ان بچیوں کو ملنی چاہیے ایک انکریجمنٹ ملنی چاہیے اور میں خود اپنے جا کے ان کے درمیان میں بیٹھ جاتی ہوں کہ ہم شاید ان لوگوں کے لیے کچھ رول موڈل بن جائیں وہ ہمیں دیکھ کے بچیاں آگے آ جائیں تو اس طرح سے شکر الحمدللہ میں سوچتی ہوں کہ جو میں کر سکتی ہوں میں ان علاقوں میں ان سکول میں جا کے کر رہی ہوتی ہوں کہیں پر کچھ کسی کی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کوئی زمین الوکیٹ کر دیں کوئی کمرہ بنا دیں جو کام ہم کر سکیں تو یہ جو اس شعبے میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ دیہاتوں کے سکولوں کو اپگریٹ کرنا مطلب شہروں کو پھر بھی تھوڑا بہت مانیٹر کر لیا جاتا ہے چیک کر لیا جاتا ہے دیہاتوں کے سکول جو ہے اور میں سوچتی ہوں ہم ساروں کو جیسے کہتے ہیں جنگی بنیادوں کے اوپر کہہ لیں یا ایک اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آگے آنا ہوگا کہ ہم لوگ بڑا محبت کرتے ہیں اپنے علاقوں سے سارا کچھ ہے لیکن جب کسی جگہ پر پہنچتے ہیں یا کچھ ہے تو ان کو بھول جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک اور چیز جو آپ نے دیکھی ہوگی کہ سرکاری سکول زیاری بات ایجوکیشن اتنی مہنگی ہو چکی ہے آپ نے شروعات میں بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم اگر ہم فری مفت کتابوں کی طرف جاتے تو بہت بہتر ہوتا اب ایک عام آدمی جو ہے وہ بڑا مشکل سے پڑھائی کی طرف سوچتا ہے کہ ادھر روٹی پیٹ کے لیے کچھ کروں یا پڑھائی کے لیے کچھ کروں اب ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ سسٹم اتنا زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے کیونکہ جو سرمایدار طبقہ اوپر ہمارے مسلط کیا گیا ہے اور پارلیمان میں بیٹھے جو قانون سازی وغیرہ جن سے کرائی جاتی ہے تو وہ بھی تو پرائیویٹ سکولز ان کے ہیں کالیج ان کے ہیں تو اس صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سرکاری سکول ہے اگر یہ کمزور ہوتا جائے گا تو ایک عام بچہ پڑھائی سے کتنا مزید کتنا محروم ہوگا جو ریشو ہمارے پاس آ رہی ہے آداد و شمار وہ تو دھائی کروڑ کے قریب بچے ہیں بلکل بلکل یہ بلکل آپ نے صحیح کا ہے ابھی دیکھیں اگر سوچا جائے نا تو اگر میڈیکل پروفیشن اور ایڈوکیشن بڑے نوبل پروفیشن کنسیڈر ہوتے ہیں اس میں آپ دکھی انسانیت کی خدمت کر کے دعائیں بھی لے سکتے ہیں اور اس کو اگر کمرشل آپ کر دیتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ میں اور دوسرے شعبوں میں کوئی فرق بھی نہیں رہ جاتا اور نمبر دو یہ ہوتا ہے کہ ہم جس سوچ کے ساتھ ان شعبوں میں آتے ہیں پھر وہ وہاں پر اگزیسٹ ہی نہیں کر رہا تھا اور ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ دونوں ہی چیزیں کمرشل ہو گئیں ابھی پرائیوٹ سیکٹر کا جہاں تک تعلق ہے اس کو بھی میں سوچتی ہوں بلکہ پچھلے دنوں جب کرونا وغیرہ تھا تو میں مختلف میٹنگز میں ہوتی تھی تو میں اکثر انہیں کہتی تھی کہ آپ ان کو کٹیگرائز کریں اے بی سی میں اب ایک الیڈ سکول جو ہے وہ اگزیسٹ کرتا ہے اس کی بلڈنگ اس کی فی سٹرکچر اتنا ہے لیکن ایک لوگریڈ پرائیوٹ ازارہ جو ہوتا ہے پرائیوٹ سکول جو ہے وہ اگزیسٹ بھی نہیں کر پائیں گے اور مطلب دیوار سے لگ جائیں گے اچھا اب یہ ساری چیزیں تھیں اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ جب آپ ابھی جیسے آپ بتا رہے ہیں جو پرائیوٹائز ہونے جا رہے ہیں یہ ایک ڈیزاسٹرس میں سمجھ نہیں ہو جس نہیں آنا ہے اگر ایک گورنمنٹ کا سکول بن چکا ہے اسی میں آپ کیوں نہیں بہتری لے آتے ہیں آپ اسی میں کیوں نہیں انفرسٹرکچر اس میں اچھا فرنیچر اس میں اچھی یہ ساری چیزیں اور گورنمنٹ سکولوں میں اللہ کا شکر ہے میں سوچ سی ہوں کہ ابھی ہمارے سینئر ٹیچرز ہیں جیسے بے حد سیزن ٹیچرز موجود ہیں انہ داروں میں اور پلس یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے پیرنٹس وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ وہاں پر کتنا کمفرٹیبلی آ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو بکس مفت مل رہی ہوتی ہیں اور بچہ پڑھ جاتا ہے وہ ادروائز یہ ہوگا کہ اب آپ کا چائیڈ لیبر دوبارہ زیادہ ہو جائے گا پیرنٹس کہیں گے ہم نہیں افورڈ کر سکتے تو آپ سوچیں کہ آپ نے بجائے اس کے ایک ریٹ آف ایڈوکیشن کو انکریز کرنے کے آپ نے اس کو ڈیکریز کرنے کے دیگریز کر دیا لفر صاحب چونکہ وقت ختم ہے اور شو کا احترام ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے ایک اچھا سا پیغام آپ دیکھ جائیں خاص کر تعلیم کی حوالے سے جو آپ کو سننے والے ہیں جو صاحب اقتدار ہیں جو کہیں نہ کہیں بیٹھے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں تو کم سے کم ایک عام بچے کے لیے اور تعلیم کتنی ضروری ہے اس وقت ہماری اس بلک کو بچانے کے لیے بلکل دیکھیں ایک جیسے کہتے ہیں نا بیک بون کوئی ہوتی ہے جس طرح ان چیزوں میں ہماری ایڈوکیشن ہوتی ہے ہماری نسل پڑ جاتی ہے تعلیمی آفتہ کہتے ہیں نا کہ ماں ہم جیسے کہتے ہیں کہ پوری ایک جنریشن اس سے جو ہوتی ہے وہ سور جاتی ہے آپ کی بلکل اسی طریقے کے ساتھ تو میں کہتی ہوں کہ جس ملک میں ایڈوکیشن کو پریورٹی دے دی جاتی ہے وہ ترقی بھی کر جاتی ہے اور اللہ کا شکر ہے وہ ایک اقوام عالم میں ایک مقام پا جاتی ہے اور ہم مسلمان ہونے کے ناتے ہم نے جو ہماری چیزیں تھی روایات تھی ہیں ان کو پسے پشٹ ڈال کے ہم نے ہر چیز کو کمرشل کر دیا اور کمرشل ہونے سے ہم اپنے جو ایکچولی جو ہمارے مقاصر تھے اسے ہم پیچھے آٹ گئے اب ہماری جیسے میں نے ابھی ایکول ایڈوکیشن کی بات کی تو میں اس چیز کو بہت فوکس کرتی ہوں کہ اس میں بچہ ایک غریب کا امیر کا سب برابر ہوتے ہیں سب کو ایکول ایڈوکیشن دینا ایک سٹیٹ کی جو ہے وہ ڈیوٹی ہونی چاہیے اور اسی طریقے کے ساتھ جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح چارٹی بیس میں نے آپ کو بتایا میرا آخری پیغام یا ایک جو ہوگا وہ میں ہر ایک کو دوں گی کہ آپ لوگ پلیز کوشش کریں کہ جسے کہتے ہیں نی ایڈاپٹا چائلڈ والا ہم سلسلہ کرتے ہیں کہ کسی ایک بچے کو لے کے اس کی تعلیم کا ذمہ اٹھا لیں اور آپ یقین کریں آپ نے ایک اتنا بڑا کام کر دیا ایک جنریشن سمار دی ایک درخت لگا دیا اور وہ درخت انشاءاللہ جنت کا درخت ہوگا بہت ہی خوبصورت بات اور بڑا زبردست قسم کا پیغام اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یعنی یہ جو گفتگو ہے آپ کو پسند بھی آئی ہوگی آپ کے کمنٹس کا ہمیں اضحاب یعنی آپ کی جو کمنٹس ہیں کمنٹس ایکشن میں چاہے وہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اگر نیگٹیوز ہوتے ہیں تو ہماری صلاح کرتے ہیں اگر پوزیٹیو ہوتے ہیں تو یقین ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں سو کمنٹس کا اظہار ضرور کیجئے گا فیڈبیک ضروری ہوتا ہے شو کے حوالے سے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ حافظ